نَقُدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِرْ لِي أَمْدِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اللَّهُمَّ فَكِهْنَا فِي الدِّينِ آمین الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم دورہ قرآن کا پہلا پارہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آج انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو لم یزل ہے لا یزال ہے بے مثل ہے بے مثال ہے بہتہو لا شریک ہے کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا کچھ نہیں رہے گا وہ تب بھی رہے گا نبی اکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنگین درود و سلام اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے بے پناہ پیار کرتا ہے جس نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسول پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجیں تاکہ ہم اپنے ٹریک سے ہٹنا جائیں اور سیدھے راستے پر چل کے چنت کا حصول ممکن ہو سکے ہمارے لیے تو اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کام ہے ٹھیک ہے تو قرآن پاک وہ گائیڈ لائن ہے وہ کتاب ہے وہ راستہ ہے جو ہمیں سیدھا کہاں لے جاتا ہے جنت میں انشاءاللہ تو جنت میں ہم سب نے جانا ہے انشاءاللہ تو ہم یہاں سے گائیڈ لائن لیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ہم کیا کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اس ٹرین میں بیٹھ جائیں جو جنت کی طرف چھا رہی ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب دی گھروں کو چھوڑ کے اس بارش میں آئے اور اتنی پیاری کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ استقامت دیں اور مرتے دم تک اس قرآن کا ساتھ رہے آمین سورہ بقر ابھی ہماری دوسرے پارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر آپ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جسے چاہے سیدھی را دکھا دے اب یہ آگے جو ایک حکم آنے والا ہے نا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے جب ہم یہ حکم نازل کریں گے تو بے وکوف لوگ سوال اٹھانا شروع کر دیں گے اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو وہ کدر مکر کے نماز پڑھتے تھے بیتر مقدس کی طرف پڑھتے تھے یا خانہ کعبہ کی طرف کر کے پڑھتے تھے خانہ کعبہ کی طرف مکر کے پڑھتے تھے جب مدینہ میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اپنے رسول کو کہ اب آپ نے جہاں اہل کتاب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ وہاں پڑھیں کیونکہ اہل کتاب لوگ بیتر مقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ٹھیک ہے تو یہودی اس بات میں بڑے خوش تھے وہ اس لیے خوش تھے کہ دیکھو اللہ نے ایسا ہماری دین کی تصدیق کی ہے کہ ان کا آخری نبی بھی ہماری قبلے کو فالو کر رہا ہے ٹھیک ہے خانہ کعبہ کی طرف مکر کے نماز پڑھیں جہاں پہلے پڑھتے تھے آپ نے کیوں چینج کیا اس وقت انہیں کوئی اتراز نہیں ہوا بلکہ وہ کیا ہوئے خوش ہو گئے لیکن اب اللہ نے جب کہا کہ میں حکم دوں گا کہ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں آپ بے وقوف لوگ اتراز کریں گے بات سمجھا رہی ہے ٹھیک کیونکہ اللہ کے رسول بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے تھے دعا کے لئے اللہ سے کہتے تھے کہ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف ہمیں اجازت ملے ہم وہاں مو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں ٹھیک ہے تو یہ اب اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا قرآن پاک میں کہ بے وقوف لوگ اس بات پر اتراز کریں گے ہم نے اسی طرح تمہیں آدل امت بنایا ہے وست امت ایسی امت جو امت وست ہے بہترین امت کا خطاب بھی اس امت کو ملے یہ امت گواہ بھی ہے ٹھیک ہے نا یہ گریڈز ہیں اس امت کے وست امت کا مطلب ہوتا ہے بیلنس ٹھیک ہے یہود و نصارہ کے بیچ میں بیلنس نہیں تھا یہودی کیا کرتے تھے دین کو اپنے جو اللہ کے حکمات ان کو کیا کرتے تھے چھوڑ دیتے تھے اس کو نہ کرنے کے بہانے رہومتے تھے ہیلے کرتے تھے اور عیسائی کیا کرتے تھے بڑھا دیتے تھے ہماری امت کیا ہے وست اعتدال جو کہا ہے اتنا ماننا نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے کم کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے زیادہ کریں گے تو بدتی ہو جائیں گے ٹھیک ہر بدت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے تو یہ امت کیا ہے وست ہے جتنا کہا اتنا کرنا ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں آپ روزے رکھ رہیں ٹھیک ہے روزہ پہلی شریعت میں بھی تھا لیکن پہلی شریعت میں روزہ کیا ہوتا تھا کہ آپ نے روزہ جب افطار کر لیا جتنی دیر آپ جا گئے ہیں بس آپ کھا سکتے ہیں سو گئے تو روزہ بند پھر آپ نے وہ کھولتے کب تھے چاند دیکھ کر ٹھیک اللہ نے ہمیں دو حکم ایسے دیئے جو ان کے خلاف ہیں ہم روزہ کب بند کرتے ہیں سہری کے ٹائم ہمیں اجازت اگر ہم سو بھی گئے ہیں اٹھیں گے سہری کھائیں گے ٹھیک سہری کھائیں گے پھر ہمارا روزہ سٹارٹ ہوگا اب ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو ٹھیک ہے ان اہلی کتاب کی نظر میں ہم گناہگار ہیں کہ ہم تو بیچ میں کھا رہے ہیں ہے نا لیکن اللہ کا کیا حکم ہے کھانا ہے ہم نے کیا کرنا ہے سہری کھانی ہے ٹھیک یہ کس کا حکم ہے اللہ کا پھر وہ چاند دیکھ کے روزہ کھولتے تھے ہمیں اللہ نے کیا کہا سورج غروب ہو روزہ کھول دو کھولتے ہیں کی نہیں کھولتے یہ کس کے حکم کو فالو کر رہے ہیں اب اہلی کتاب کی نظر میں تو ہم گناہگار ہیں ہم تو پہلے روزہ توڑ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم تو توڑ رہے ہیں نا روزہ ابھی روزہ کا ٹائم ہے لیکن ہم کیوں توڑ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے بس یہی حکم ہمیں سمجھنا ہے امتِ وست کا یہ کام ہے جو اللہ نے کہا اس کو ماننا ہے جسے رکا اس رک جانا ہے ٹھیک تو تم امتِ عادل امت یا امتِ وست ہو تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ ٹھیک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں ہم گواہ بھی ہیں آپ کو بتائیں اللہ تعالیٰ اس امت کو بھی کھڑا کر کے پوچھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح پیغام دیا تھا اپنی قوم کو میں آپ سے پوچھتی ہوں عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے پکی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح پیغام دیا تھا آپ کو کیسے پتا ہے آپ تھے وہاں پر آپ کو کیسے پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے کس نے بتایا بلکل جب اللہ پوچھیں گے آپ کو کیسے پتا ہے تو اس وقت بھی آپ یہی جواب دیں گے ہم نے قرآن میں پڑا ہے ٹھیک ہے آپ کے دل میں کبھی برائی آتی ہے کہ نبی اللہ السلام پتا نہیں صحیح تبلیغ کی بھی تھی کہ نہیں کی تھی کبھی آتا آپ کے دل میں ایسا حالانکہ ہم اس دور میں تھے نہیں تھے لیکن ہمارا دل کتنی اچھی گواہی دے رہا ان کی دے رہا آپ کو یہ فیل نہیں ہوتی کہ یہ گواہی کہاں سے ہمارے دل میں آئی ہے یہ گواہ امت بنی ہمارا عزاز ہے اس امت کا اللہ نے آپ کو گواہ بنایا اس عزاز کو فیل کیا کریں ٹھیک ہے آپ جو اس کی گواہی دیتے ہیں تو وہ میت کے پاس فریشتے بیٹھے ہوتے ہیں جو ریزسٹر لے کے نا آپ کی گواہیاں لکھتے ہیں تو پھر آپ کو کیا بولنا چاہیے اس بندے کے بارے میں تو کیا ہم اچھا بولتے ہیں یہ اپنے دنوں سے پوچھیں اگر میت پڑی ہوتی ہے تو ہم اس کی کیا گواہی دیتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کرنی چاہیے اچھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مر گیا اس کی اچھی باتیں یاد کرو اپنی برائی اگر وہ برا تو برائی لے گیا اگر وہ برا تھا تو اتنی برائی تو لے گیا اب اس کو ڈسکس نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ امت کیا ہے گواہ ہے ٹھیک پہلی کیا صفت بتائی اللہ نے تم کونسی امت ہو امت ہے وست ہو گڑڑ نہیں کروگے نہ کم کروگے نہ زیادہ سے روگے آپ تو کم نہیں نہ کرتے اللہ کا کوئی حکم کم تو نہیں کرتے نمازیں کتنی فرض ہیں تو پانچ ہی ہے نا کم نہیں کرتے نا کہ دو تین چار نہیں پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ تو ہمارا گناہ ہے لیکن مانتے تو پانچ ہی کو ہے نا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ بھی نہیں کرتے تو امتِ وست بھی ہیں اور گواہ امت بھی ہیں ٹھیک ہے اس پر کہیں الحمدللہ شاباش جس قبلے پر تم پہلے سے تھے ابھی جو میں نے آپ کو بات بتائی جس قبلے پر تم پہلے سے تھے مکہ میں ٹھیک اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا آزمائش ہو جائے گی نا پتا چل جائے گا گو یہ کام مشکل ہے یعنی پھر جانا دوبارہ سے اب ایک حکم آیا پلٹ گیا اللہ کی مرضی ہے اللہ جب چاہیے حکم دے جب چاہیے واپس لے لے یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ان کے لئے کوئی مشکل نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ہدایت والوں کے لئے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ آپ کو کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں آپ کیا کریں گے کھڑے ہو کے پڑھیں گے اللہ کہتے ہیں سفر میں نماز آدھی کر دیں تو آپ کیا کریں گے آدھی کر دیں گے نماز کے جنازہ کھڑے ہو کے پڑھنا اس میں رکو بھی نہیں کرنا اس میں سجدہ بھی نہیں کرنا آپ کیا کریں گے آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے نا تو بس یہی بات ہے اللہ نے جو کہا وہ ماننا ہے ٹھیک ان کے لئے کوئی مشکل نہیں جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے آمال ضائع نہیں کرے گا جن لوگوں نے اس سے پہلے مر گئے ہیں جو بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے مدینہ میں اور وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں تو صحابہ نے پوچھا پھر ان کی نمازوں کا کیا بنے گا تو ان کی نمازیں بھی قبول ہوں گی کیوں قبول ہوں گی کیونکہ وہ بھی تو اللہ کا حکم فالو کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے اللہ نے کیا کہا ان کے عمال اللہ ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے شفقت کا کیا مطلب ہوتا ہے شفیق کیا مطلب ہے اس کا وہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے شفقت کسے کہتے ہیں شفقت وہ پیار ہوتا ہے جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے اگر بچہ غلطی کرتا ہے آپ تھپڑ لگاتی ہیں لگاتی ہیں کی نہیں لگاتی ہیں اور جب وہ ٹیسٹ میں اچھے نمبر لے کے آتا ہے پھر آپ اس کو انعام دیتی ہیں اللہ اپنے بندوں سے ایسا پیار کرتا ہے جب ہم غلطی کرتے ہیں سزا ملتی ہیں اور جب ہم صحیح کام کرتے ہیں تو پھر انعام ملتا ہے اس پیار کو کہتے ہیں شفقت ٹھیک اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کرتا ہے وہ ہم پر شفیق ہے ٹھیک ہے وہ ہم سے ایسا پیار کرتا ہے ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں ٹھیک اپنا مو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں آپ جہاں کہیں ہوں اپنا مو اسی طرف پھیرا کریں اہل کتاب کو اس بات کہ اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا پکا علم ہے قطعی علم ہے ان کو پتا یہ بات اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ تعالی ان عامال سے غافل نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی کبھی بھی پیروینی کریں گے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے اپنے نمازیں نہیں پڑھیں گے آپ کو بتا ہے یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں کبھی آپ نے یہودیوں کے نماز دیکھی نہیں دیکھی یوٹیوب پہ ہے آوان لیکن یہودیوں کی نماز تو وہ بتاتے ہیں اس میں رکو نہیں ہے ہاں جی بالکل وہ اللہ اکبر کہتے ہیں پھر ہاتھ بھی بانتے ہیں پھر سیدھے کھڑے ہوکے وہ اپنی ابرانی جو تلاوت ہیں وہ کرتے ہیں پھر سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر جا کے نا جب نماز پڑھ لیتے ہیں سلام بھی پھرتے ہیں سلام پھر کے نا وہ سیدھے ہی لیٹ جاتے ہیں یہ ان کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد جیسے ہم اذکار کرتے ہیں وہ بھی اذکار کرتے ہیں عیسائیوں کی نماز میں سجدہ نہیں ہے وہ کھڑے ہوکے پڑھتے ہیں اور ان کا رکو ہے رکو بھی کر لیتے ہیں چھک جاتے ہیں رکو میں لیکن زیادہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کونسی نماز سکھائی گئی اصل میں جو ہمیں نماز سکھائی گئی ہے یہ آسمان پہ فرشتے ہیں وہ فرشتے ایک فرشتوں کی جماعت ایسی ہے جو صرف قیام میں کھڑے ہیں صرف قیام میں جب سے پیدا ہوئے اور مرتے دم تک وہ قیام میں کھڑے رہیں گے اللہ کی تصویبیان کرتے ہیں ایک آسمان پہ فرشتے ہیں وہ رکو میں ہیں جب سے پیدا ہوئے رکو میں ہیں اور مرتے دم تک رکو میں رہیں گے ایک آسمان پہ ایسے فرشتے ہیں جو سارے سجدہ میں گئی رہے جب سے پیدا ہوئے جب تک مریں گے ہماری نماز میں تینوں چیزیں ڈالی گئی ہیں ٹھیک تو ہماری نماز بڑی کیا کہیں گے معزز ہے سارے فرشتوں کی کیام بھی ہے رکو بھی ہے سجدہ بھی ہے اور بیٹھ کے بھی ہے قادہ اور تشہد بھی ہے تو اپنی نماز پہ بھی شکر کیا کریں ٹھیک تو وہ تمہارے قبلے کی کبھی بھی پیروی نہ کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے آپ کو بتا ہے بیت المقدس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تین طرف رکھ کر کے پڑھی جاتی ہے یہودیوں کی الگ دیوار ہے اور عیسائیوں کی دوسری دیوار ہے مشرقی اور مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں مسجد ایک ہے قبلے وہاں تین ہے وہ تین قبلے وہاں پہ ٹھیک ہے تو وہ آپس میں بھی ان کا اختلاف ہے تو ہمارے کو کیسے فالور بنیں گے وہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے ٹھیک تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بھی یقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے یہ بات اللہ نے کس کو کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اگر اتنی سخت بات ان کو کی گئی ہے تو ہمارے لئے کیا حکم ہے ہمیں کس کو فالو کرنا ہے ہمیں یہود نسارہ کو فالو کرنا ہے ہم کرتے ہم یہود نسارہ کو فالو کرتے والنٹائن ڈے ویڈنگ اینیورسری برڈ ڈے فادر ڈے مدر ڈے وہ ایک اور ہوتا ہے وہ جو ہے ویمن ڈے یہ کہاں سے آئے ہیں ہمارے کون سے دو ڈے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے علاوہ جتنے ڈے ہیں یہ یہود نسارہ کی پہلوی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات سمجھا گئی تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا ہم یہود نسارہ کو فالو کرتے ہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اب تک جو ہوا سو ہو گیا اب آئندہ انشاءاللہ ٹھیک ہے شاباش جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر بھی چھپاتی ہے آپ کو اپنے بچوں کی پہچان ہے وہ جو شکولوں میں تصویریں ہوتے ہیں گروپ فوٹو اس میں آپ کو اپنا بچہ نظر آتا ہے سب سے پہلے نظر آتا ہے آپ کہتے ہیں وہ دیکھو کونے میں چھپکے بیٹھا ہوئے اتنا سے اس کا سر نظر آ رہا ہوتا ہے پہر ماں کو نظر آ جاتا ہے اپنا بچہ ہم کتنے جلدی پہچان جاتے ہیں ان یہود و نسارہ کو اس سے بھی زیادہ پتا ہے کہ یہ کتاب سچی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہو جو تھے وہ یہودی سے یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے تو ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ان سے پوچھا کہ یہ جو بات آئی ہے قرآن پاک میں کہ آپ قرآن پاک کو اس طرح پہچانتے ہیں اس دین کو سچ ہے جیسے اپنے بچوں کو تو انہوں نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہا ہمیں یہ شک تو ہو سکتا ہے ہماری بیویوں نے کبھی کوئی غلطی کی ہو اپنی نصر پر تو ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ بیویوں نے کوئی کرپشن کیوں کو غلط کیا ہو بچے ہو سکتا ہے ہمارے اپنے نہ ہو لیکن ہمیں اس کتاب پر اس سے بھی زیادہ ایمان ہے کہ یہ سچی ہے انہوں نے آگے سے یہ بات کی تھی چھیک جی آپ کے رب کی طرف سے یہ سرہ سر حق ہے خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا ہم کبھی شک میں نہ پڑھنا کون صحیح ہے کون غلط ہے پتہ نہیں کس کی سنیں اس کی سنیں اس کی سنیں کس کی سننی ہے اگر اختلاف ہو جائے پھر کس کی سننی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان کو پکڑ کے رکھو گے کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا وہ دو چیزیں کون سی ہیں قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت ٹھیک تو پھر اختلاف تو ختم ہو گیا نا پھر سب ایک جیسے ہو گئے اب صرف کیا کرنی ہے اصلاح کرنی ہے ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے تم نیکیوں کی طرف دوڑو یعنی ہر ایک کوئی نہ کوئی ٹریک ہے ہمیں کیا حکم ہے ہمیں کیا حکم ہے نیکیوں کی طرف دوڑو جیسے ماشاءاللہ آج آپ سب دوڑ دوڑ کے آئے نا بارش میں تو اللہ کو آپ کتنے اچھے لگے ہوں گے لگے کے نہیں اچھا آپ کو خود کو اچھا لگا خود کو بھی اچھا لگا تو سوچیں اللہ کو کتنا پیار آیا آپ پہ پھر آپ کے لئے اللہ نے فریشتوں سے کہا ہوگا سب بندیوں کے نام لے کے جو جو آپ کے ہیں مجھے بھی نہیں پتا کیا کیا نام ہے لیکن اللہ کو بتائیں تو وہ ایک ریجسٹر میں اللہ نے لکھوا بھی لیے ہوں گے ہے نا انشاءاللہ دعا کریں ان ریجسٹروں پر وہ نام لکھے رہے ہیں ٹھیک ہے جی تم کیا کرو نیکیوں کی طرف دوڑو جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا اپنے پاس مر کے جانا کدھر ہے ہم نے مر کے کہاں جانا ہے یہودیوں نے مر کے کہاں جانا ہے ہندووں نے مر کے کہاں جانا ہے عیسائیوں نے مر کے کہاں جانا ہے سب نے ایک ہی طرف جانا ہے ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کا کیا مطلب ہوا یعنی اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا نہ ہم بھاگ سکتے ہیں نہ اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہے اللہ ہر چیز پر کیا ہے قادر ہے قدرت رکھتا ہے آپ جہاں کہیں سے نکلیں اپنا چہرہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں اب یہ حکم آگیا اس کے بعد اب وہ پچھلا حکم ختم کونسا والا حکم ختم بیت المقدس والا کر لیا کریں یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ تم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے فرض نماز کے لیے شرائط ہیں قبلہ رخونا قیام شرط ہے قبلہ رخونا اگر آپ فرض نماز پڑھیں آپ گاڑی میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے سنت نوافل پڑھ سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پہ بیٹھ کے جو نماز پڑھی ہے وہ نفلی تھی لیکن فرض کے لیے آپ کا قیام کرنا ضروری ہے جہاں نماز کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے بات سمجھا گئے جو احادیث ہے اللہ کے رسول نے سواری پہ نماز پڑھی ہے وہ نفلی نماز ہے جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا رخ کہاں کر لو خانہ کعبہ کی طرف کر لو اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا مو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں تم سارے بھی ہو پہلے اللہ کے رسول کو حکم آیا پھر تمام امت کو حکم آیا جہاں کہیں تم لوگ بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو تاکہ لوگوں پر کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے تم ان سے نہ ڈرہ کرو کافروں سے نہیں ڈرنا چاہیے ہم ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے کافروں سے رشتداروں سے ڈرتے ہیں رشتداروں سے نہیں ڈرتے ہیں اچھی باتیں جو نہیں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایسا بنائے ورنہ رشتداروں سے ڈر کے ہم کئی کام چھوڑ دیتے ہیں کئی کام چھوڑ دیتے ہیں کئی کام غلط کر جاتے ہیں پتہ بھی ہوتا ہے غلط ہے پھر کیا کہیں رشتداری تو نبھانی ہے نا اب رشتے توڑے تو نہیں نہ جاتے تو یہ جملے بھی غلط ہیں رشتے کس کے لئے نبھانے رشتے جوڑنے کس کے لئے ہیں تو رشتے توڑنے کس کے لئے ہیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے تو تم لوگ ان سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں اور اس یہ بھی کہ تم راہ راست پا جاؤ سیدھا راستہ پا جاؤ جس طرح ہم نے تمہیں تمہیں میں سے رسول بنا کر بھیجا اور وہ رسول کیا کرتے ہیں ہمارے لئے کیا کرتے تھے اس وقت ہم آیتیں دلاوت کرتے تھے آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تمہیں پتا نہیں تھی اب یہ جب قرآن پڑھتے ہیں اس سے ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں بتائیں مجھے آپ یہ جو سیکھ رہے ہیں کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں ایک تو آپ آیتیں سیکھ رہے ہیں اللہ کے اکمات سیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں حکمت کسے کہتے ہیں دین کی سمجھ بوجھ اور صحیح موقع پر صحیح ڈسیئن لینے کو حکمت کہتے ہیں ایک موقع بھی ہے چانس بھی ہے آپ کے پاس آپ کو پتا بھی ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے پھر آپ صحیح فیصلہ کرتے ہیں ایسا فیصلہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے یہ چیز حکمت ہوتی ہے ہم میں آتی ہے ہے حکمت بتائیں ہم لوگوں میں حکمت ہے صحیح فیصلے کرتے ہیں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا کر جاتے ہیں نا کر جاتے ہیں پھر کیا طریقہ اگر نہ سمجھ آئے تو کیا کرنا چاہیے قرآن سے کیسے رہنمائی لیں گے ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا ابھی تو شروع کیا ہے کچھ لوگوں نے پڑھ لیا ہوا ہے چلو جنہوں پڑھ لیا ان کو کیسے پتا چلا کہ قرآن میں حکمت کیسے ہے دعا جب فس چائیں آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے آپ نے کہنا اللہ جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی مجھے سمجھا دیں مجھے حکمت سکھا دیں پھر آپ کو حکمت آ جائے گی وہ کیسے آئے گی خواب میں آئے گی نہیں آئے گی کوئی ہرا رنگ نہیں نظر آئے گا ٹھیک ہے کوئی کالا سفید بھی نظر نہیں آئے گا ابھی ہم نے کال اللہ کا رنگ پڑھا ہے کون سا رنگ ہے ٹانسپیرنٹ اور توہید ہے ٹھیک ہے تو جو آپ یہ استخارہ کی دعائی کر کے سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی خواب میں رنگ نظر آئے گا تو وہ شیطان دکھا دیتا ہے بعض وقت آپ کے سیدھے کام بھی اٹھے کروا دیتا ہے ٹھیک ہے استخارہ یہ اسی اسی حکمت کے اس پر بتا رہی ہوں کہ جب آپ استخارہ کی ہوا کرتے ہیں چلتے پھرتے کریں نفل پڑھ کے کریں زبانی کریں اردو میں کریں عربی میں کریں اس کے بعد مقصد یہ ہوتا ہے اس کا کہ آپ نے خیر کے کام میں اس کام کو اللہ کے سفرد کر دیا کہ یہ اللہ آپ کے سفرد ہے اس میں آسانی کر دیجیے اور اگر وہ آپ کے لئے اچھا ہوگا تو خود اللہ آسان کر دے گا نہیں اچھا ہوگا اللہ خود ہی ختم کر دے گا ٹھیک لیکن اس میں اشارے و اشارے کا کہ آپ رات کو پڑھیں سو جائیں اشارہ ہوگا یہ چیز غلط ہے اس تخارہ آپ کسی سے بھی نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے وہ کیوں نہیں کروا سکتے کیونکہ مسئلہ کس کا ہے تو دعا کس نے مانگنی ہے تو حل کس کو ملنا ہے تو آپ کی خیر کے لئے میں اس تخارہ کیسے کر سکتی ہوں میں تو اپنے لئے کروں گی نا ٹھیک ہے میں دعا کر سکتی ہوں اس تخارہ اپنے خود کرنا ہے ٹھیک تو یہ بھی غلط ہے جو سینٹرز کھلے میں ہے کہ پیسے دے کے استخارہ کروالیں کتنا دین آسان ہو گیا نا پیسے دے کے قربانی کرا لیں پیسے دے کے حج کروالیں پیسے دے کے عمر خود کچھ نہیں کرنا بس پیسے سے سارا کچھ کرا لیں ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے دین ٹھیک تو یہ حکمت سکھاتا ہے اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جو میں پہلے نہیں پتا تھی آپ نے قرآن کو پڑھنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو آپ کو پتا نہیں تھی ابھی بھی آپ نے کچھ چیزیں ایسے سیکھی ہوں گی جو آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا تھی ہے نا اس لیے اب تم کیا کرو اللہ کہتے ہیں تم میرا ذکر کرو میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا اللہ ہمیں کہاں یاد کرے گا فرشتوں کے پاس یاد کرے گا نا ہم اللہ کو کہاں یاد کر رہے ہیں انسانوں میں یاد کر رہے ہیں اللہ ہمیں کہاں یاد کرے گا کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اللہ میرا نام لے کے فرشتوں کو کہیں کہ یہ بندی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کبھی ایسا دن ہو ہمیں پتہ نہیں نا چلتا اس لیے سمجھ نہیں آتی لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے نام سامنے آپ کا نام لے کر کہتے ہیں اس بندی سے میں بڑا پیار کرتا اللہ ہمیں ان میں شامل کرے میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو ایک بندہ تھا اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ مجھے کیسے پتہ چلا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا آپ کے دل میں کبھی سوال آتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے اللہ مجھ سے خوش ہے کی نہیں ہے کبھی آتا ہے نہیں دعاوں کے علاوہ آپ کے دل میں یہ چیز آتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی خوش ہے کی نہیں ہے پتہ چلا کبھی کہ راضی ہے اللہ نہیں چلتا نا پتہ تو عالم نے ان کو ایک بڑا مزے کا جواب دیا انہوں نے بولا مجھے یہ بتاؤ تم اللہ سے راضی ہو تم اللہ سے خوش ہو اب آپ مجھے بتایا آپ اللہ سے خوش ہیں آپ کی زنگی میں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے بالکل خوش ہے اللہ سے کبھی نہیں سوچتے یہ میری قسمت میں کیسا بندہ لگ دیا کدھر فسا دیا ہوں جائے میری بیٹی فس گئی میں فس گئی بیماری یہ ختم نہیں ہو رہی کاروبار چل نہیں رہا اوپر سے بلوں نے مار دیا اگر ہم اس طائب کے جملے بولتے ہیں اس کا مطلب ہم قسمت پر مطمئن پھر ہم اللہ سے خوش نہیں دعائیں تو کرتی رہتی ہوں پتہ نہیں کب قبول ہوں گی ہم دعائیں کرتے ہیں آپ تھوڑے عرصے بعد سوچیں اگر وہ دعائیں قبول ہو جائیں تو ہم خود کہتے ہیں شکر ہے اس وقت دعا قبول نہیں ہوئی تھی ہم تو خود اپنا ڈسین بدل دیتے ہیں دس منٹ بعد کرتے ہیں کے نہیں ایک دعا کرتے ہیں دس منٹ بعد کہتے ہیں اللہ جی میرے موہ سے ویسے نکل گئی تھی آپ نہ قبول کرنا خود ہی ہوشہ جاتے ہیں اپنی بات پہ ہم خود ہی نہیں کھڑے رہتے پھر اللہ سے ناراض کوئی فوت ہو جاتا ہے اس وقت ہماری کیا جملے ہوتے شکر گزاری ہوتی ہے کہ اچھا ہوا بہت اچھا تھا نیک پاک تھا بندہ کیا کہتے ہیں اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے جوان بیوہ کیا کرے گی یہ جملے کیا خوش ہونے کے اللہ سے اس کا مطلب پتہ ہے کیا بنتا ہے کہ آپ کو اللہ کا فیصلہ پسند نہیں آیا بچے جوان ہو جاتے یہ عورت بچوں کی شادی کر لیتی پھر بے شک مر جاتی نا بڑی ہو کے آپ زیادہ جانتے ہیں اللہ زیادہ جانتا تو پھر آپ مجھے آپ بتائیں کہ آپ اللہ سے خوش ہیں ہم اکثر خوش نہیں ہوتے اللہ سے ہم اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں ہم اللہ سے ناراض بھی ہوتے ہیں میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے غصے میں نماز چھوڑ دیتی ہیں دکھ میں بھی چھوڑ دیتی ہیں صبح کوئی بات ہو جائے گھر میں دو دو گھنٹے کون بند کر کے کمرہ رو رہا ہوتا ہے عورتے ہی ہوتی ہیں نا وہ کبھی شوروں کو دیکھا ہے بیٹ بے لیٹ کر رو رہے ہیں یہ عورتے ہی ہوتی ہیں نا نہ شکری کرتی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں وہ جو میاں آپ کو ڈانٹ کی گیا پھر آپ کے لیے کام کمانے کے لیے نکلا یہ نہیں سوچتی جو آپ کو ڈانٹ کی گیا ہے گھر میں اور پھر نکلا کس کام کے لیے پھر رات کو منانے کے لیے دو شاپور اٹھا لائے گا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کے گھروں میں ایسا تو وہ جو دو گھینٹے تھے اس کا حساب کون دے گا جو آپ نے کمرہ بند کر کے رو رو کے گزارا بتائیں مجھے یہ ناشکری ہے اگر آپ اللہ سے خوش نہیں ہیں نا پھر اللہ بھی نہیں خوش ہے تو پھر کیا کرنا ہے آج سے ناشکری نہیں کرنی دیکھیں جب میں آپ کو کوئی آج بتاتی ہوں نا آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ نہیں آتا آپ کہتے ہیں نا یہ میرے لیے نہیں ہے وہ جو آپ کے سائدوں پر شیطان بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم تو شکر کرتی ہو نماز بھی پڑھتی ہو روزیوں سے وہ ماشاء اللہ بارش میں آئی ہو نہیں تمہیں ایسے نہیں ہو یہ کسی اور کے بارے میں ہے پھر جب میں آپ کو مثال دیتی ہوں پھر بتا چلتا ہے ہاں یہ تو میرے لیے تھی بات ٹھیک ہے تو اسی طرح قرآن کو اپنے اوپر اپلائے کرنا ہے اس کو اپنے اوپر تاریخ کریں کہ ہاں یہ چیز مجھے کہی ہے اللہ نے پھر بات سمجھ جائے گی میں بھی یہاں بولوں نا جنتیوں کی میں آج آپ کو دس نشانیاں بتاؤں گی تو آپ یقین کریں آپ سوچیں کہ وہ دس کی دس میرے اندر ہیں آپ گنتے جائیں کہ ہاں باجی صحیح کہنے تو میں بھی تو یہ بھی تو کرتی ہوں اور اگر میں کہوں گے آج میں آپ کو دس ایسی باتیں بتاؤں گی جو برے لوگوں کی ہے تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو میں کرتی نہیں یہ تو میں نہیں کرتی یہ تو میں نے اس لئے ایسے جھوٹ بولا تھا تھوڑا صحیح تو اس نے مجھے آگے سے جواب دیا تھا ورنہ میں یہ بھی نہیں کرتی تو وہ شیطان آپ کے پاس بیٹھا آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں آنے دی اب اس لئے بتا رہی ہے فائٹ کرنی ہے تیس دن آپ نے انشاءاللہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد جاہو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے کل میں نے بتایا تھا صبر کیسے کرنا ہے کوئی طریقہ بتایا تھا صبر کا کس کو یاد ہے اس کو کیسے کرنا ہے کنٹرول میں نے طریقہ بتایا تھا دیس منٹ تک کسی نے تجربہ کیا گھر جا کے کیا تھا تجربہ کوئی دیس منٹ تک کوئی چھپ رہا ہو غصہ ہی نہیں آیا ماشاءاللہ اللہ ایسے ہی رکھیں جی آپ کو غصہ ہی نہ آئے نہیں آیا ماشاءاللہ پھر تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی باتیں اتنی اچھی ہیں نا کہ ہمارے دل پہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح کام میں آپ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے غصہ نہیں کرنا اچھا جی صبر کرنا ہے غصہ نہیں کریں گے تو پھر ہی صبر آئے گا صبر آجے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر سب سے پہلا کام اچھا سا وضو کرنا ہے اور پھر اچھی سی نماز پڑھنی ہے اچھی سی سکھا گیا مطلب ہوتا ہے نماز میں جمعائی نہ آئے پھر نماز میں اگر جمعائی آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو داند دبا کے روک دیا کرو اس کو روکنے کا حکم میں جمعائی نہ لینی نماز میں خجلیاں بھی نہیں کرنی ہوتی ایک آت دفعہ بہت زور کی خجلی ہو رہی ہے کر لیں لیکن کئی لوگوں کے ساتھ شیطان مسئلہ کرتا ہے وہ جیسی آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نہ خجلی شروع ہو جاتی ہے کبھی پاؤں پہ ایڑی پہ شروع ہو گئی ہے نا کبھی یہاں ایسے سے کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ اس طرح کیا ہوتے ہیں آپ کی اٹینشن ڈائی وائٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر نماز میں اٹینشن کو فوکس رکھنے کے لیے سجدے کی جگہ پہ اپنی نظروں کو فکس کر لیں پھر آپ ڈائی وائٹ نہیں ہوں گے یہ مشکل کام ہے جب آپ نماز پڑھیں نا تو صرف سجدے کی طرف دیکھنا ہے ٹھیک آپ کر کے دیکھئے گا آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی اس کو صبر کسے کہتے ہیں ہائے ہائے بیچاری پس گئی پر بڑے صبر سے گزارہ کیا یہ صبر ہے اس کو صبر نہیں کہتے اس کو جبر کہتے ہیں صبر وہ ہوتا ہے جی سب آزمائش میں ہیں ہم سب آزمائش میں ہیں صبر وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اگلے کے دانت توڑنے کی پاور ہو آپ اس کو جواب دے سکتی ہیں آپ اس کو مزہ چکھا سکتی ہیں لیکن آپ اللہ کی خاطر چپ کر جاتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میرے رب کو فساد پسند نہیں ہے میں اللہ کی خاطر چپ کرتی ہوں یہ ہوتا ہے صبر اور جب آپ یہ والا صبر کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں شاب شتانی حملہ ہے نا لوگ آپ کو کہتے ہیں ڈر گئی دیکھا نہیں لیکن آپ نے پھر بھی نہیں ڈرنا آپ نے نہیں پریشان ہونا آپ نے صبر کس کے لئے کیا تھا آپ کو عجر کون دے گا تو پھر اس صبر کو فوکس رکھا جب آپ کے پاس طاقت ہے آپ اگلے کے دان توڑ سکتی ہیں آپ اس سے بدلہ لے سکتی ہیں انتقام بھی لے سکتی ہیں اس کو مزہ چکھا سکتی ہیں لیکن آپ اللہ کے خاطر کہتے ہیں نہیں میں نہیں کروں گی پھر آپ نے اس کے اُلٹ بھی چلنا ہے ایک اور طریقہ آپ کو بتاتی ہے جب آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ کا سامنا ہونا آپ نے صبر کر لیا ایک اور کام کر لیا کریں اس کو تحفہ دے دیا کریں اس لیے کہ اس بندے کی عمل سے آپ اللہ سے جڑے ہیں تو تحفہ تو بنتا ہے نا کہ نہیں بنتا وہ ایک عالم تھے نا ان کی جو کوئی خیبت کرتا تھا نا تو اس کے گھر تحفہ بھیج دیتے تھے ہے نا تو انہوں نے کہا کیوں آپ نے تحفہ بھیجا میرے لیے میں تو آپ کی اتنی برائیاں کی کہا کہ آمد کے دن تمہاری نیکیاں مجھے ملنے والی ہیں میرا دل کیا کہ چلو تھوڑا سا تمہیں بھی دے دوں اس میں بات سمجھ آگئی تو سبر کرنا ہے اور خیر سگالی کے لیے اچھا سا کوئی چھوٹا سا تحفہ اس کو دے دینا ہے ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے اب ہماری بھی آزمائشیں ہوتی ہیں نا ہماری ذرا اور طرح کی ہوتی ہیں پسیلے لوگوں کی ذرا اور طرح کی کس کیس طرح سے آزمائش ہوگی دشمن کے ڈر سے آپ پہ ڈر لگتا ہے کچھ مجھ پہ کروانا دے مجھے نظر نہ لگ جائے ڈر لگتا ہے چیزیں چھپاتے ہیں نا وہ بیٹے کی بری بناتے ہیں چھپا چھپا کے بناتے ہیں کوئی آ جائے تو ایک دم کپڑا ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر یہ کیا چیز ہے ڈر ہے نا ڈر ایک اس چیز سے آزمائش ہوتی ہے آپ کی ہر وقت ڈر خطرہ ٹینشن ٹھیک پھر اس کے بعد بھوک سے پیاس سے حالات نہیں ہیں کاروبار نہیں ہیں کھانے کو کام ہے بچے مانگ رہے ہیں پھر اب کیا کریں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب بچہ کوئی چیز مانگ گئے ہمارے پاس پیسے نہ ہو غریب لوگوں کو ذرا زیادہ سمجھ جائے گی اس بات کی پیسے آج کے تو سب کا ایک حال ہے کھانا روٹی تو پوری ہو جاتی یہ فروٹس کے لئے اکثر بچے تنگ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دال روٹی پوری ہو جائے تو بچارے کو کہاں سے لے کے دیں یا کوئی بہت مہنگی چیز مانگ لیں تب ہم حسرت کرتے ہیں تو بھوک اور پیاس سے پھر مال سے اچانک لوس ہو گیا سب اڑ گیا گیا مکان دکان کو آگ لگے سب کچھ ختم ہو گیا مال سے یا جان سے ایسی کوئی بیماری آگئی پیرلائز ہو گئے ہم ہوتی ہیں آزمائشیں یہ اللہ نہ کریں ہم پہ آئیں لیکن ہم دیکھتے تو ہیں نا لوگوں کو ان آزمائشوں میں ہم اور اگر نہیں دیکھا تو ہسپیٹل کا ایک وزٹ کر رہے ہیں خود ہی دیکھ لیں گے دیکھا کریں وزٹ کیا کریں ایسی جگہوں کا یتیم خانوں میں جایا کریں اولڈ ہاؤسز میں جایا کریں ہسپیٹلز میں جایا کریں آپ یقین کریں آپ اللہ سے محبت کریں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے جس کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہیں ٹھیک تو مال اور جان سے اور پھنوں کی کمی سے یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں اس سے اور پھر ان صبر کرنے والوں کو خوش خبریاں دے دیجئے کیا خوش خبریاں صبر کرنے والوں کے لیے پتہ کو کیا ہے بتائیں مجھے صبر کرنے والے بغیر حساب کتاب کے باز باز ایسے ہوں گے جنت میں چلے جائیں گے غریب لوگ جو صبر کرتے تھے دنیا میں پریشان ہوتے تھے وہ پانچ سو سال امیروں سے پہلی جنت میں چلے جائیں گے جن غریبوں کو آپ ویلیو نہیں نہ دیتے اللہ ان کو بڑی ویلیو دیتا ہے اللہ ان کو بڑی امپورٹنس دیتا ہے ٹھیک تو کبھی کسی کو حقیر نظر سے نہیں دیکھنا کیا آپ پتا وہ جنت میں آپ سے اوپر اور پھر آپ کو ہو کہ یہ تو اوپر چلا گیا اللہ نے آپ کو بھی چانس دیا نا آپ ان کی مدد کر کے آپ بھی اوپر جا سکتے تھے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں جی جب مصیبت آتی ہے تو یہ تو ہم نے صرف میت کے لیے رکھا ہوا ہے وہ تو فودگی کے خبر آتی ہے تب کہتے ہیں ہمارے کہنا ہے چورو چورو کی بات ہے لائٹ چلی گئی میں نے کہا اِنَّا لِلَّا کون مر گیا میں نے کہا کوئی نہیں مریا لائٹ چلی گئی کیونکہ ہمیں عادت ہے نا ہر نقصان پر اِنَّا لِلَّا پڑھنی ہے تو ہر نقصان پر ہم کیا کہتے ہیں پریشانی میں بھی کیسے پڑھنا ہے اِنَّا لِلَّا ہی وَاِنَّا لِلَا ہی راجی کئی لوگوں کو کوئی پڑھنا بھی نہیں سہی آتا غلط پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے پتہ نہیں آپ نے آزمایا کہ نہیں آزمایا لیکن میں نے اس کو بڑی دفعہ پڑھ کے دیکھا ہے آپ کا دل تھنڈا ہو جاتا ہے وہ بھی مل جاتی ہے اور سکون بھی آ جاتا ہے اِنَّا لِلَّا صرف چیز کے گھومنے پہ بھی نہیں پڑھنا آپ کو کسی نے کوئی ایسے تارچر کر دیا کوئی بات مار دیا آپ کا دل پریشان ہو گیا اب رو رہے ہیں اب آنسو ایسے گرم گرم آنسو نکل رہے ہیں کبھی فیلہ ہوئی ہے ایسی کہ اتنا تکلیف ہوئی ہے دل میں سے ایسے دھوان سا نکل آیا اس وقت آپ پڑھیں اِنَّا لِلَّا ہی وَإِنَّا لِهِ رَمْتُ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا ہوگا پھول ہو جائے یہ کلمہ بہت پیار ہے یہ جملہ بہت یہ آیت خوبصورت ہے اِنَّا لِلَّا کو اپنی زندگی میں عام کر لیں ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے ان پر پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ کا انام شروع ہو جاتا ہے وہی جو میں ابھی بتا رہی ہوں دل رنڈا ہو جاتا ہے کیا اللہ تعالی کی نوازشیں آ جاتی ہیں اردو کا ذرا تفسہ ورڈ ہے تو اللہ کی نوازشیں آ جاتی ہیں اور کیا آ جاتا ہے اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں اس جملے سے ہی آپ پر اللہ کی کیا آتی ہے رحمتیں آ جاتی ہیں اور پھر ہدایت بھی مل جاتی ہے کیونکہ آپ اب غلط راستے پھر نہیں نا گئے ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کدھر جاتے ہیں پھر اگر مسیبت میں آتے ہیں تو بتائیں مجھے جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں جاتے ہیں نا یا حساب لگانے نکل جاتے ہیں کس نے کرایا ہوگا پھر وہ اللہ کا بندہ آپ کے دماغ سے کھیلتا ہے ایک عورت ہے تمہارے گھر میں آتی ہے جس کا چھوٹا سا قدر چھوٹی چھوٹیاں کے لمبے سے بال ہیں اب آپ اپنے خاندان میں ایسی عورتیں ڈھونڈا شروع کر دیتے ہیں ہی یہ تو جھٹانی تھی میری مجھے بتائیں خاندان میں ایسی عورتیں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی جن کی چھوٹے قدر مصیبت کے وقت جب ہم ان ٹریکس پہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو غلط راستے دکھاتا ہے میں دوں گا یہ بس کسی طرح اس کو گھول کے پلا دیں آپ کی ٹنشن چورو مو لگاتے نہیں آپ ایک دوسرے کو اس کو گھول کے کیسے پلائیں گے وہ بھی آپ پہ شک کرے گی یہ ضرور اس نے کچھ ملا کے دیا میں تو یہ نہیں پیتی اور آپ کو ٹنشن ہے یہ کسی طرح پی جائے ایک طرف انہا لیلہ ہے جہاں آپ صرف اللہ کے ساتھ رابطے میں ہیں ایک طرف آپ دنیا میں پھس گئے اس نے بھی پیسے لے لی ہے جو آپ کا یہ کام کر رہا ہے گندی سی پرچی پکڑا دی گند آپ گھول کے پلانا بھی چاہ رہے ہیں کسی کو ٹھیک ہے ان کے کون سے ہاتھ ساف ہوتے ہیں کبھی دیکھا ہے اور وہ پانی میں آپ نے گھولنا ہے اس کا گند جو اس نے آپ کو پکڑایا ہے پرچی میں پھر وہ پلانا اور پلانے کی بھی آپ کو ٹنشن ہے اللہ تعالیٰ ایسے پھر نا فضول چیزوں پر لگا دیتا ہے تو بہتر طریقہ کیا ہے جب مصیبت آئے کیا پڑیں بس دیکھیں کتنا سادہ ساسان سا راستہ ہے اس کے بعد صفہ اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں صفہ اور مروہ یہ دو ایسی پہاڑیاں ہیں جن پہ صحیح کی جاتی ہے پتا ہے آپ کو پتا ہے نا ان دو جگہوں پہ مشتقین مکہ نے دو بھت رکھے ہوئے تھے تو اب مسلمانوں کو ہوا کہ ان کی صحیح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کے دماغ میں سوال آیا کہ ان کی صحیح کیونکہ یہاں بتھ تھے پہلے بتوں ہٹا دیئے گئے تھے تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں صفہ مروہ کا ان بتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیوں میں سے ہے اور اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا تواب لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تمہالا کنسپٹ نہیں ہے یہاں پہ یہ کیوں میں سے اس کی صحیح کی جاتی ہے واقعہ بتا ہے آپ کو حاجر علیہ السلام نے یہاں پہ اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ساتھ چکر لگائے تھے اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے انہیں خوب جاننے والا ہے جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم نے اسے اپنے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے کیونکہ یہودی یہ کام کرتے تھے وہ اپنی تورات میں اتنے سارے حکامات تھے جو قرآن پاک میں بھی تھے ان کو پتا بھی تھا لیکن وہ پھر بھی چھپاتے تھے ٹھیک ہے مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں توبہ کے دروازے ہر وقت کھولیں جب تک آپ کی سانسے چل رہی ہیں توبہ کے دروازے کھولیں اس لئے نو ٹینچن کسی وقت بھی توبہ کر لیں اور فوراں کر لیں ہم ویسے توبہ کیوں نہیں کرتے ہم کر لیں گے عمر پڑھی ہے عمر پڑھی ہے نہیں اصل میں نا جو مین ہمارے دماغ میں جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے توبہ کی نا پھر ہمیں یہ کام چھوڑنا پڑ جائے گا اور چھوڑنے کی نیت نہیں ہوتی اس لئے ہم توبہ نہیں کرتے پھر ہم یہ سوچتے ہیں ابھی تو عمر پڑھی ہے جیسے انہوں نے بتایا کر لیں گے آپ کو کیا پتا اللہ مولا دیتا ہے کہ نہیں دیتا یہ تو نہیں نا آپ کو پتا آپ جس سب فوت ہوں گے کس کنڈیشن میں ہوں گے پتا ہے کسی کو میں نے کب مر جانا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے تو پھر توبہ کے لئے وقت کا انتظار نہیں کرنا ہے جو لوگ بھی توبہ کر لیں گے توبہ کے بعد پھر اصلاح کرنی ہوتی ہے توبہ کی شرائطیں لکھ لیں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں توبہ کی شرائطیں پہلی شرط ہے ندامت آپ کو نادم ہونا ہے توبہ کرنے سے پہلے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے توبہ کا فائدہ ہی نہیں ہوگا سب سے پہلے کیا شرط ہے ندامت ہے کہ مجھے احساس ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کے بعد اب اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیں یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا یہ غلطی کیا اس کو ٹھیک کرنا ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی کی چیز چوری کی ہے اب آپ توبہ کرتے ہیں تو پھر وہ چیز واپس بھی کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ وہ غائب کر دیں پھر بھی توبہ نہیں ہوگی تو پھر اصلاح کرنی ہے ندامت توبہ اصلاح پھر چوتھا درجہ آتا ہے آئندہ کبھی نہ کرنے کا وعدہ کریں گے اللہ سے کہہندہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گے اللہ تعالیٰ بس آپ مجھے اب معاف کر دیں تب ہوتی ہے توبہ قبول ٹھیک ہم توبہ کیسے کرتے ہیں وہ ڈیجیٹل تصویح ہوتی ہے ایک انگوٹھے میں یہاں لگائی ہوتی ہے کیسے کرتے ہیں توبہ اور ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں تم تصویح پڑھے ہوتے ہیں استغفراللہ اللہ تعبہ اللہ معافی یہ دیکھ کے نظر مار کے آنا یہ جو اب نظر مرواتے ہیں یہ کیا ہے توبہ بھی کر رہے ہیں اور خیانت بھی کروا رہے ہیں اپنی بچی کی غلط ٹریننگ بھی کر رہے ہیں سن کیا کال آئیے کیا بات ہو رہی ہے تجسس کرنا چاہیے تو پھر آپ توبہ کیسے کر رہے ہیں اگر آپ تجسس بھی کر رہے ہیں خیانت بھی کروا رہے ہیں غیبت بھی کر رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں ٹی وی چل رہے ہیں گانے چل رہے ہیں توبہ استغفار کی تصویح بھی چل رہی ہے میوزک بھی چل رہے ہیں ازان بھی چل رہی ہے توبہ بھی چل رہی ہے تو یہ توبہ نہیں ہوتی توبہ کے آپ نے یہ چار جو میں نے آپ کو سٹیپس بتائیں ہیں آئیں نا انشاءاللہ آپ نے اس کو فالو کرنا کریں گے اور توبہ سے پہلے سوچنا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے پہلے سوچیں گے تو پھر توبہ کریں گے تو پہلے سوچنا ہے اس کو آپ دوبارہ نہیں کریں گے اللہ کرنہی نہیں دے گا آپ کی توبہ جب قبول ہو جائے گی نا آپ کا ٹریک سہی ہو جائے گا لیکن اگر آپ بار بار کر رہے ہیں اس کا مطلب توبہ قبول نہیں ہوئی بھی ہے یہ بھی ایک question تھا ایک عالم سے کسی نے پوچھا عبدالرشید حضر صاحبتہ نہیں آپ جانتے کہ نہیں پہت ہو چکے ہیں وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے تو کب کب معافی مانگے تو انہوں نے کہا دیکھو اگر تمہیں نہیں پتا چلے توبہ قبول نہیں ہوئی جب بھول جاؤ گے نا سمجھو توبہ قبول ہو گئی ہے جب گناہ یاد ہے معافی مانگیں جب یاد آرہے اس کا مطلب معافی نہیں ہوئی بھی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں تو گناہ جب یاد آرہے آپ معافی مانگیں گے جب بھول جائیں سمجھو توبہ قبول ہو گئی ہے اور میرے خیال میں ایک انسان کو اپنا گناہ کبھی بھی نہیں بھولتا تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا پھر توبہ کرتے رہنا ہے نا وہ یہ گا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جنت کے درجے کتنے بڑے ہیں جنت کے ایک درجے والے اپنے سے اوپر والے درجے کو پتہ ہے کس طرح دیکھیں گے جیسے آپ زمین سے ستارہ دیکھتے ہیں تو جائیں گے کیسے وہاں پہ پتہ ہے آپ کو ملنے کیسے جائیں گے ان جنتیوں کو اوڑ کر اوڑیں گے انشاءاللہ جنت میں جہاں نظر جائے گی وہاں پہنچ جائیں گے بڑی پیاری جگہ ہے سوچ نہیں سکتے انشاءاللہ جنت کا جب جب ذکر آئے گا کوئی ایک اچھی بات آپ کو نہیں ملے گی تو اڑ کر چلے جائیں گے وہاں پہ اتنی دور جی توبہ کرنی ہے جو لوگ توبہ کر لیں اور پھر اپنی اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں بیان کرنا یعنی جو گناہ ہے اس کا اور یاد رکھیں آپ پہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے آپ کو بھی پتا چل گیا اب اس بندے نے توبہ کر لی ہے پھر اگر آپ اس کو دوبارہ اس بات پہ انسلٹ کریں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک وہی گناہ وہ خود نہیں کر لیتا تو اس بات سے ڈرنا ہے کہ کسی کو ٹیک نہیں مارنا جب آپ کو پتا بھی چل گیا اس نے توبہ کر لی ہے اب اس کو نہیں دھرانا اس بات سے ڈرنا ہے ٹیک ہے اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں ٹیک توبہ کون قبول کرتا ہے آپ آپ اس میں ایک دوسرے سے معافیاں مانتے ہیں میں نے کل بھی آپ کو یہ بات بتائیتی کرتے ہیں معاف نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال معاف کر دیتا ہے اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے یقینا جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان سے عذاب حلقہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہروان ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات دن کا باہر پھید کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا آسمان سے پانی کا اترنا مردہ زمین کو زندہ کر دینا اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا ہواوں کا رخ بدلنا اور بادل اور جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں ان میں اقل مندوں کے لیے اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں ہاں جی کبھی ان چیزوں پر غور کیا آپ نے بادلوں پر کبھی غور کیا بارش پہ بارش کیسے ہوتی ہے بادلوں سے یا آسمان سے آسمان سے ہوتی کی بادلوں سے ہوتی ہے بارش ہم ہن بادلوں سے ہوتی ہے کیا آسمان سے ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان سے پانی اتارا سائنس کیا کہتے ہیں بادلوں سے پانی آتا ہے آپ مجھے بتائیں بادلوں سے پانی آتا ہے کیا آسمان سے آتا ہے آسمان سے آتا ہے اس کی میں آپ کو دلیل دیتی ہوں بارش ہوتی ہے بادل کھا ہوتے ہیں باری سے پہلے بادل کھا ہوتے ہیں بارش کے بعد بادل کھا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمائے ان کو اڑا کے کہیں اور لے جاتی ہیں تو پانی کھا تھا پانی آسمان سے اللہ اتارتے ہیں اس کے بعد دن رات روز بدلتے ہیں کیسے دن ختم ہوتا ہے یہ دوہر کے ٹائم روشنی کیسی ہوتی ہے چمکتی ہوئی اثر کے وقت روشنی کیسی ہوتی ہے تھوڑی سی ڈیم ہو جاتی ہے مغرب سے پہلے روشنی کیسے ہوتی ہے اورنج مغرب کے بعد روشنی کیسے ہوتی ہے تو کنٹینیوز لی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں تبدیل کر رہے ہیں اچانک لائٹ چلی جائے کیا ہوتا ہے آپ کو کچھ نظر آتا ہے اچانک تیز روشنی آجائے تو کیا ہوتا ہے تو بھی کچھ نظر نہیں آتا تو آپ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ دن کو رات میں گھم کرتا ہے پھر رات کو دن میں گھم کرتا ہے صبح بھی ایسے ہی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی روشنی شروع ہوتی ہے اندھیرے سے پھر آستہ 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 بھی سورج سے پہلی ہلکی کی روشنی شروع ہو جاتی ہے پھر سورج نکلتا ہے تو وہ اور انڈا سا لگتا ہے چھوٹا سا ہے نا جیسے وہ انڈے کی زردی ہوتی ہے پھر وہ بڑا انچا ہوتا ہے پھر زہر کے وقت وہی چمکیلی روشنی اور کیا کبھی آپ نے اس طرح ہاں آستہ کے وقت سائے لمبے 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 ہو جاتے ہوتے کبھی اس طرح کھیلیں بچپن اپنے سائے سے ہم تو بڑا کھیلتے ہوتے تھے چھت پہ جا کے بڑا مزہ آتا تھا وہ دیوار پر لمبا سا ہمارا سائے چل رہا ہوتا تھا ہے نا تو یہ نشانیاں ہیں اللہ کی اللہ میں دکھاتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کائنات کا مالک پھر کون ہے اللہ ہے جی اسی طرح سمندروں پر کشتیاں چلتی ہیں آپ سوئی ڈالیں پانی میں ہی ڈوب جاتی ہے لیکن کشتی نہیں ڈوبتی اللہ کی شان ہے نا کشتی بھی تو روحی کی بنی بھی ہے اس پر لکڑی بھی یوز ہو بھی ہے اتنا وزن ہے اس کا پھر بھی نہیں ڈوبتی اللہ کی حکم سے چلتی جاتی ہے سمان لاری ہے آپ کو پتہ جتنی بھی بھاری مشینری ہے وہ سمندری راستے سے آتی ہے ہوائی جہاز پہ نہیں آسکتی وہ گر جائے گا آئی گی تو ٹھیک ہے تو سمندر کے اوپر کشتیوں کا چلنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے اور بادر آسمان زمین کے زمین جو کچھ یہ دیکھیں نہ بادر نہ آسمان کو چپکے میں نہ زمین پہ ہیں کہاں ہیں دھرمیان میں ہیں اور پھر گرشتیں چمکتیں آوازیں نکلتیں ان سے ہوایں چلتیں ادھر کالے سفید مکس ہوتے ہیں ہم کبھی شکلیں بناتے ہیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ سوچیں اس کو وہاں کس نے کھڑا کیا آپ کھڑا کریں نا کوئی ہلکا سا پیج بھی کھڑا کر کے بتائیں ایسے اللہ کھڑا یہ مسخر کیا اللہ نے ان کو زمین آسمان کے بیچ میں اس میں کس کے لئے نشانی ہے اکل مندوں کے لئے ٹھیک ہم اکل مند ہیں کہ نہیں ہیں ہے نا ماشاءاللہ ہم سب اکل مند ہیں ٹھیک ہے اکل مندوں کی اس میں نشانیاں ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ہر ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں کاش کے مشرک لوگ جانتے کہ جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور تو پھر وہ ہرگز شرک نہ کرتے ہمیشہ مشرک کے لیے منافق کے لیے کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے جس وقت پیش والا لوگ اپنے تابداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور سارے رشتے ناتے پھر کیا ہوں گے ٹوٹ جائیں گے یہ دنیا میں جتنے ہماری رشتے ہیں نا یہ سب ٹوٹ جائیں گے کون سے رشتے رہیں گے باقی جو قرآن کی وجہ سے جڑے ہیں دیندانوں کے رشتے قائم ہو جائیں گے ٹھیک اللہ تعالیٰ میدانِ حشر میں کلاسیفیکیشن کریں گے کیسے کریں گے چوروں کی جماعت الگ جو زکاة نہیں دیتے وہ سارے الگ جو تقبر کرتے ہیں سارے الگ تقبر کرنے والوں کا آگے پیشوا ہوگا فیرون زکاة نہ دینے والوں کے آگے کون کھڑا ہوگا کارون ٹھیک وہ ان کے جھنڈوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے سارے ہوں گے اس امت کے لیکن کتنے دکھ کی باتیں نہ ادھر کھڑے ہو جائیں گے جا کر اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ٹھیک تو جب اس حضاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کا بہت یہ پریشان ہوں گے اور تابدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں یعنی ان کے تابدار جو جن کی پوجہ کرتے تھے ان کے تابدار لوگ کیا گئیں گے دیکھو آج ہمیں مونی لگا رہی ہے جن کو ہم دنیا میں اتنا پوجہ کرتے تھے کاش ہم دوبارہ دنیا میں جائیں تو ہم ایسے ان کے ساتھ سلوک کریں جیسے یہ آج ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے عمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کے لیے حسرت حسرت کسے کہتے ہیں افسوس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی کام نہ کر سکتے ہوں تو آپ کو اگر میں پڑھ لیتی تو اچھے نمبر لے لیتی یہ کیا چیز ہے حسرت اگر اس دن یہ میرا بیٹا نہ بار نکلتا تو بچ جاتا یہ کیا ہے حسرت تو جہنمیوں کے سب سے بڑی سزا کیا ہوگی حسرت نیکوں کو بھی حسرت ہوگی قیامت کی دن کیا حسرت ہوگی نیکوں کو کاشم زیادہ نیکیاں کرتے کاشم زیادہ پڑھتے اور زیادہ اللہ کو خوش کرتے اور زیادہ جرکاتے ٹھیک ہے اس سے قیامت کو یوم الحسرہ بھی کہتے ہیں لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیدہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہودوں نے سارہ پہ کہی ایسی چیزیں حرام تھی جو ویسے تو حلال تھی ان کو سزا کے طور پر حرام ہو گئی تھی لیکن اس امت کو اللہ نے کہا جتنی بھی حلال چیزیں آپ کھائیں کھانا پینا منہ نہیں ہے حلال کھانا ہے لیکن حلال بھی کھانا ہے اور طیب بھی کھانا ہے کی اچھا جب آپ حلال بھی نہیں کھائیں گے اور طیب بھی نہیں کھائیں گے تو پھر آٹومیٹک کیا ہوگا شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے تو ساتھ یہ اللہ نے کیا کہا حلال اور طیب چیزیں کھاؤ جتنی بھی ہیں اور شیطان کی راہ سے بچو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ کیا کہتا ہے ہم سے پتا آپ کو وہ ہم سے سارے برے کام کرواتا ہے اور سارے بہیائی والے کام کرواتا ہے وہ تمہیں برائی اور بہیائی کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے آپ کو کوئی بات پوچھی جاتی ہے آپ سیدھی بات نہیں کرتے آپ کہتے ہیں میں اچھا میں اس کو یوں کر کے کہہ دوں گی یہ آئیڈیا آپ کو کون دیتا ہے شیطان دیتا ہے اگر آپ سیدھی بات کریں تو آپ بچ جائیں گے جو سیدھی بات کرتا ہے نا اس کو اللہ کی مدد آ جاتی ہے آپ سیدھی بات کریں گے نا اللہ کی مدد آپ کو خود ہی آ جائے گی لیکن آپ کہتے ہیں سیدھی بات نہیں کرتے آپ گھوماتے ہیں بات کو تو پھر وہ شیطان کا راستہ گھومانے والا وہ آپ کو برائی کے کام جھوٹ بول دو ابھی جان چھوڑا لو بعد میں دیکھی جائے گی بعد میں توبہ کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ابھی ٹائم نکال لو یہ برائی کا راستہ ہے ہر برائی کے راستے پہ پھر دوسرا راستہ کیا ہے بے ہیائی کا ہے آج کل عام بے ہیائی انوالو ہیں ہم لوگ کہ نہیں ہیں بتائیں مجھے ہمارے جو ڈریسنگ ہے یہاں سے شروع کریں ہمارے ڈریسنگ میں کیا چیز آ رہی ہے ہمارے ٹراؤزرز ہیں کیپلیز ہیں تنگ پجا میں اتنے سخت تنگ ہیں کہ جسم کے تمام آزاد دکھ رہے ہیں اتنے باریک ہیں کہ ہم سارے نظر آ رہے ہیں یہ بے ہیائی کی بات ہے نا بے ہیائی میں تمام چیزیں لباس ہماری ویڈیوز اس طرح کی دیکھنا پرامے اس طرح کے دیکھنا اس طرح کی لٹریچر کو پڑھنا اس طرح کی شاعری غزلیں اس طرح کی چیزیں دیکھنا اس طرح کی گانے سننا اس طرح کی فلمیں سب اس میں آ جاتی اور سب لگے میں ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے ہاں بتائیں مجھے ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے کون روکے گا اس کو آپ روک سکتے اور وہ جو بچیاں ہیں وہ مسلمانوں کی بچیاں نہیں ہیں جو ٹک ٹاک پہ ہیں مجھے بتائیں مسلمان نہیں وہ بچے آپ یقین کریں شاید اکثریت میں سلوکی ماں کو پتا بھی نہیں ہوگا ہماری بیٹی یہ کام کر رہی آپ کو پتا آپ کے بچوں کی فون میں کیا ہے آپ کے بچوں کے فون پر کوڈ لگے ہوئے ہیں کس کے لئے لگایا ہے انہوں نے کوڈ آپ کے لئے اور اگر آپ کے بچوں کے فون پر کوڈ لگے اور آپ کو نہیں پتا ہے نا تو پھر اللہ نے آپ سے بھی پوچھنا ہے یہ بات یاد رکھے گا کوڈ کا مقصد نہیں ہے بچوں کے فون پر آپ کا کام کیا تھا لگرانی کرنا بچوں کو فون کس نے دیئے ویسے آپ کے بچوں کو فون کس نے دیئے نیٹ کا بل کون بھرتا ہے تو اللہ نے پوچھنا کس سے بچے تو نہیں آپ کے کمارے نا اور قیامت کی دن ہے یہ بچے یہاں سے پکڑیں گے ماں باب کو ادھر سے گرے باند پکڑیں گے اللہ ان سے پوچھ انہوں نے میں نہیں سکھایا تھا یہ بچے نہیں بنیں گے آپ کے یہ بات یاد رکھئے گا بے حیائی کے کاموں سے خود بھی بچنا ہے اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے کیوں شیطان کھلا دشمن ہے اس نے سب کو لگا دیا ہم نے تو ایسے اٹھا کہنا اپنے بچے شیطان کی گودوں میں ڈالے یہ لوگ جو مرضی کرو ویسے کوئی ٹیڑی نظر سے دیکھے نا میرے بچے کو تو میں کیا کرتی ہوں نہیں چھوڑتے نا میرے بچے کو کوئی ذرا کہتا دے تمہارے نمبر کام آئے دیکھو میں اس کا کیا حال کرتی ہوں اور یوں اٹھا کر اپنے بچے ہاتھ پکڑا دیے شیطان کو جو لگے خود دے دیے شیطان کی راہ سے بچو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے ہم اللہ کے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایسی بھی باتیں پھیل ہی نہیں ہے کبھی سنے قیامت آ جائے گی کونسے سن میں آنی ہے ایسے قیامت نہیں وہ نیوز پیپر میں کونسے سن میں آنی تھی نہیں سنے کبھی یہ آخری صدی چل رہی ہے یہ بھی نہیں سنے یہ تو سنے تو میں وہی پوچھ رہی ہوں آپ کو کس نے بتایا آخری صدی چل رہی ہے تو یہ شیطان پھیلاتا ہے اس طرح کی بات ہے اللہ کے اوپر وہ بات قیامت لانی کس نے ہے تو شیطان کیسے ہمیں بتا رہے کہ یہ اس دن آئی گی ٹھیک جی اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابداری کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس کی اس طرح پیروی کریں گے جس طرح ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہم نے تو بڑوں سے یہ سنے یہ کوئی نئی باتیں آگئی ہیں ہمارے باپ دادا پاغل تھے وہ ساری عمر یہ کرتے آگئے یہ کوئی نئی بات بتا رہے ہیں جی یہ نہ کرو مجھے بتائیں یہ کتاب کب نازل ہوئی تھی کب نازل ہوئی تھی آج سے کتنے سال پہلے اور ہمارے باپ دادا کتنے سال پہلے کے ہیں سو سال تو پرانی بات اور نئی بات کس کی ہے اور وہ اس قرآن کی بات کو نئی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئی بات سنی ٹھیک یہ نئی بات ہے کہ وہ نئی بات ہے جو آپ کے باپ دادا کر رہے ہیں وہ نئی بات ہے بات سمجھ آگئی یہ تو پہلی کی ہے دوسری بات یہ جتنے باپ دادا کی ہم لوگ عزت کرتے ہیں گھروں میں وہ ہم سب جانتے ہیں کرتے ہیں آپ اپنے باپ دادا کی گھر میں عزت سچ سچ بتائیں مجھے جو گھر میں دادا بو ہوتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں کو پاس نہیں کئی لوگ جانے دیتے کھانسی لگی بیا تو میں لگ جائے گی پیچھے اٹھ جو اپنے بڑے ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کو کیا پتا وہ زمانہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا بابے نے الگی رولا پایا ہویا بڑے خطرناک جملے بولتے ہیں لوگ اور یہ اکثر گھروں کا ماحول ہے بڑوں کو ویلیو نہیں دی جاتی اچھی بات ہے جن کے گھروں میں ہے میں تو کومن بات کر رہی ہوں جیسے لوگ کرتے ہیں جب آپ دنیا کے معاملے میں اپنے باپ دادا کو ویلیو نہیں دیتے تو دین کے معاملات میں ان کا نام رکھ کر غلط بات کر رہے ہیں گھر کے اندر ماحول میں سوچیں نا کہ اگر آپ کی ماں آپ کو کوئی حکم دیتی ہے آپ کی ساس اس کو کوئی آپ کو کام کہتی ہے تو کتنا غصہ آتا ہے تو وہ بڑے نہیں ہیں وہ بھی تو بڑے ہیں ٹھیک گون کے باپ دادا بے اکل اور کم اور گمراہ کردہ لوگ ہیں پھر بھی ان کی بات مانیں گے ٹھیک گفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہیں جو اپنے چرواہی کی طرف پکار اور آواز دیتے ہیں وہ اس کو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں ایک بکری کو بلی کو آپ بلاتے ہیں تو آ تو جاتی ہے آتی ہے لیکن آپ کی بات کو سمجھتی ہے آپ اس کو کہتے ہیں بھئی بلی بات سنو آج دودھ نہیں ملے گا آج نہ دودھ والا نہیں آیا تھا تو کیا خیال ہے بلی کو سمجھ آگئی آپ کی بات نہیں آئے گی نا وہ تو پھر بھی آپ کا مو دیکھیں گرمیوں میں ہو کرے گی کہ مجھے دو ٹھیک تو یہ جانوروں کی ان کافروں کی مثال ان جانوروں جیسے ہیں جن کو کچھ بھی بات سمجھ نہیں آتی ہے ٹھیک گھونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں انہیں عقل نہیں ہیں اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پھر دوبارہ یہی حکم آگیا دوبارہ کیوں کہا اللہ نے دوبارہ کیوں کہا اللہ بار بار کیوں کہتے ہیں بات کو تاکہ ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ جائے ٹھیک جو بات جتنی دفعہ کہی جائے گی اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ٹھیک آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کا کتنی دفعہ کہتے ہیں دن میں کیونکہ اہمیت ہے نا بار بار کہتے ہیں نماز کا کتنی دفعہ کہتے ہیں اچھی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں لیکن اکثریت کیا ہوتی ہے کہ نماز کی طرف پجر کو نہیں اٹھاتے چلو تھوڑی نین پوری کر لے جیسے سکول کا ٹائم ہوتا ہے کان سے پکڑ کے اٹھا دیتے ہیں تو اللہ تعالی بار بار کہہ رہے ہیں کہ حلال چیزیں تم لوگ کھاؤ پاکیدہ چیزیں کھاؤ جو تمہیں ہم نے دے رکھی ہیں اور پھر کیا کرو اللہ کا شکر ادا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اب اللہ نے بتایا حرام کیا کیا ہے کچھ چیزیں ہمیں قرآن میں بتائی گئی حرام کیا ہے کسی دوسرے کا نام لیا جائے حرام ہے صاف سی بات ہے اس میں کوئی دور آئے ہیں ہی نہیں ہے سب کو سمجھ آ جاتی ہے بہتاوہ خون حرام ہے جو زباہ کرتے ہوئے خون گرتا ہے نا وہ بک جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اور وہ ڈیشز میں استعمال ہوتا ہے کھاتے ہیں لوگ مجھے بھی نہیں پتا تھا مجھے بھی ریسنٹ پتا چلا کہ کچھ ریسپیز میں ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے وہ خون ڈالتے ہوتے ہیں وہ خون ڈالا جائے اور اس کے بعد وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے غیر اللہ کے نام کی ہر چیز حرام ہے بسم اللہ پڑھ کے بھی حلال نہیں ہوتی کیونکہ کئی لوگوں کا ایک کونسیپٹ ہے کوئی نہیں جی بسم اللہ کر کے کھالو پھر تو آپ سور کا گوش بھی بسم اللہ پڑھ کے کھالیں پھر مردار بھی بسم اللہ پڑھ کے کھالیں نہیں حلال ہوتی ٹھیک ہے جی پھر جو مجبور ہو جائے مجبور کس طرح ہوں گے قیدی ہے کافنوں کی قید میں ہے تو اب تو ظاہر ہے وہ ہی کھائے گا جب وہ دیا جائے گا قید ہو گیا یہ مجبوری ہوتی ہے ٹھیک یا کسی ایسے جنگل میں ایسے بھیرانے میں جاؤں اس کے علاوہ اور کوئی چیز آویلیبل نہیں ہے ٹھیک کوئی راستہ نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتا بے بس ہو گیا ہے تو اب وہ چیز کھا سکتا ہے لیکن اس میں بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائے گا صرف جان بچانے کیلئے کھائے گا تھوڑی سی کھائے گا یہ کس طرح کہ نہ وہ حد سے بڑھ جانے والا ہو اور نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو حد سے بڑھ جانا کہ آپ خوب پیٹ بھر کے ڈکار مار لیں اور زیادتی کیا کرنا بار بار کھانا آپ کیونکہ مزہ لگ گیا موہ کو ہے نا میں نے کسی بندے کو کہتے سنا سور کے ٹکے بڑے مزے کے ہوتے ہیں اس کو کیسے پتا کھا لیا نا اس نے پھر کسی نے کہا جائے سور کا کچھ بڑی جلدی گل جاتا ہے کیسے پتا پکا آیا ہے نا ٹھیک تو جب ان سے پھر زیادتی کرنے والا نہ ہو بندہ کہ اگر مجبوری کھایا ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ اس کی عادت ہی بنا لیں اس کے تعریفیں کرنے شروع کر دیں لوگوں کو بھی موٹیویشن دیں تم بھی کھوڑے مزے کہو کر اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیشتے ہیں یقین مانو کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں آگ بھر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا آپ سے کوئی بات نہ کرے آپ کو کیسا لگتا ہے پورا دن آپ سے کوئی بات نہ کرے آپ جائیں وہ ادھر مو پھیر لے آپ کی زندگی میں کہتی ہوں تنگ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا ہم پاک ہونا چاہتے ہیں نا اللہ پاک نہیں کرے گا انہیں اور پھر ان کے لئے پھر دردناک عذاب ہے ظاہر ہے جب اللہ پاک نہیں کرے گا تو پھر سزا ملے گی ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں یعنی کتنا صبر ہے ان میں کہ آگ برداشت کرنے کے لئے ریڈی ہو گئے ہیں کبھی تبہ پہ ہاتھ لگا ہے مجھے بتائیں سردرد زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ جو ہاتھ جل جاتا ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے جو جل جاتا ہے نا وہ ہمیں پورے کمرے میں پھراتا ہے سردرد میں آپ ڈسپرین لیتے ہیں سر بانتے ہیں لیٹ جاتے ہیں لیکن یہ جلا وہ آپ کو بیٹنے بھی نہیں دیتا تو آپ سوچیں جہنمی پورے کے پورے جلیں گے سروں کے بل ڈالے جائیں گے پہلے مو ہی جل جائے گا تو کتنے بڑے عذاب پر سبر کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں منظور ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالی نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں یہ اختلاف کرنے والے اور یقیناً دور کے خلاف میں چلے گئے دور چلے گئے اللہ نے کتاب بیجی کیا کام تھا پڑھتے اس پر عمل کرتے یہ اختلافوں میں پڑ گئے اچھا یہ کیوں کہا ہے اچھا یہ حکم ایسے کیوں ہے اچھا پہلے ہیوں کیوں کہا تھا ایک شخص نے کہا بھی میں نے تو قرآن میں پڑھا نماز قریب نہ جاؤ نماز کے میں تو נماز کے قریب نہیں جاتا اس نے کہا کہاں لکھا ہے اس نے کہا یہ دیکھو اس صورت میں لکھا ہے ابھی میں نے کل پڑھی یہ شاید یہ آئیت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس نے کہا آگے بھی تو پڑھو کہتے ہیں نہیں نہیں آگے کیوں پڑھوں میں نے بس یہ تیسے بھی عمل کرنا ہے نا حجتیں دین کا مزاق ظاہر ہے مسلمان تھا تب ہی تو پڑھی کتاب تب ہی تو بات کر رہا تھا ٹھیک تو اس طرح کی باتیں کرنے والے اس طرح کے سوچ رکھنے والوں کا انجام بہت برا ہے ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف مو کرنے میں ہی نہیں ہے بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر اللہ کی کتاب پر نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں جو مال سے محبت کرنے کے باوجود رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو مساوروں کو سوال کرنے والوں کو دیں غلاموں کو آزاد کرے نماز کی پابندی کرے زکاة ادا کرے اور جب وعدہ کرے اسے پورا کرے تنگ دستی دکھ درد لڑائی کے وقت صبر کرے یہی سچے لوگ ہیں یہی پرہیزدار ہیں جی کون کونسی قوالٹیز ہم میں ہیں بتائیں مجھے ابھی ہم نے تیس ساری پڑھی ہیں کون کونسی قوالٹی ہم میں ہے اس میں سے کیا کیا کرتے ہم کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ مشرق مغرب کی طرف آپ لڑے رہے ہوگے اس طرف مکر کے نماز کیوں پڑھے ہیں اس طرف مکر کے یہ تو اللہ کا حکم ہے ساری نیکی آپ نے اسی میں رکھ دی اصل نیکی کیا ہے سب سے پہلی اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان ہے اس کے باوجود ہم اس اکثریت لوگوں کے ہاتھوں میں کیا چیز ہوتی ہے دھاگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اتنے خوبصورت گورے چٹے کالا دھاگا مجھے آج تک لوجک نہیں سمجھے اس کالے دھاگے کی لوجک ہے آپ کو پتہ ہے تو مجھے بھی بتائیں پیارا سا بچہ ہے نہلا دھولا کے سرما ڈالا کالا ٹکہ مجھے بتائیں اس کالے ٹکہ کا کیا مطلب نظر نہ لگے پھر اللہ پر ایمان ہے کہ ٹکے بھی ایمان چلا گیا ہاں غور کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہر گھر میں ہو رہی ہیں ہر گھر میں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے کالا ٹکہ لگا ہوتا ہے ہم اتنے گورے باروں میری بیٹی چھوٹی چھوٹی سی دیو اتنی گوری سے کالا دھاگا بان لو کیوں بھئی کیا مطلب ہے کالے دھاگے کا مجھے بتائیں تاکہ نظر بٹو بن جائے کوٹھی بناتے خوبصورت اوپر جھوٹا لٹکا دیتے ہیں کالی ہانڈی گاڑی لیں گے کالا کپڑا ڈھانگ دیا اللہ کا کون سا رنگ ہے بس یہ بات یاد رکھنے یہ نہیں بھولنے اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو یہ ٹکا یہ کالے کپڑے اُلٹی ہانڈی جھوٹا یہ کیا ہے فیل ہو گئے ہم پاس ہوتے ہیں بھیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد فریشتوں پر قیامت کے دن پر ایمان ہے پھر بھی جھوٹ بولتے پھر بھی وادے توڑتے پھر بھی نمازیں چھوڑتے شادی والے دن بھی چھوڑ دیتے ہیں نماز ہے نا اس کے بعد فریشتوں پر اللہ کی کتاب پر ایمان ہے ہے ہمارا ایمان مانتے ہیں اللہ کی کتاب کو کتنا عمل کرتے ہیں اللہ نے پردے کا حکم کہا نازل کیا اے نبی اپنی عورتوں سے کہو اپنے سینوں کو اپنی اڑھنیوں سے ڈھامپ لیں دوبتہ ہمیں کس نے حکم دیا اڑھنے کا آپ جائیں بزار میں سوٹ لینے دوبتہ کے بغیر ملے گا کیوں روا جا گیا تو کتاب اللہ پر کون عمل کر رہا ہے اسی طرح نبیوں پر ایمان رکھتے ہوں اللہ کے رسول کی سنتیں چھوڑ کے بدتوں پر لگ گئے سنت کا نہیں پتا بدتوں پر اس ٹریک پر چل گئے پھر اس کے بعد مال سے محبت دیکھیں سب کو ہوتی ہے اللہ کو بھی پتا ہے ہمیں مال اچھا لگتا ہے ہزار کا نوٹ کوئی دے کتی خوشی ہوتی ہے ایسے لال لال ہو جاتے ہیں ایسے ریڈ ریڈ ہو جاتے ہیں کسی نے مجھے مامی ہزار پیر دیکھے گئی ہے اچھل اچھل کے پورے گھر کو بتاتے ہیں کتی خوشی ہوتی ہے پاس ہوتے ہیں تو دس پانچ چھ ہزار کوئی جمع ہو جائیں تو بس بار بار گنتے ہو مال کی محبت نیچرل ہے بڑوں میں بھی بچوں میں بھی ہے اس کے محبت ہونے کے باوجود بھی اس مال کو وہ رشتہ داروں کو دیتے ہیں پھر فیل ہو گئے دیتے ہیں رشتہ داروں کو دیتے ہیں وہ بھی ان کو دیتے ہیں جن کو دینی ہوتی ہے سب کو نہیں جو آپ کے بچوں کو دیتا ہے نا کتنے دیئے ہیں سو سو ہائے ہائے اب دو دو سو دینے پڑے ہیں اہتے جانا ہے یہ والا دینا نہیں وہ رشتہ دار جو غریب ہیں مسکین ہیں جن کی پوری نہیں پڑتی بل ادا کرنے جنہوں نے ابھی بچارے پریشان ہیں بچوں کی فیسے دینی ہے کاپی کتابوں کے پیسے نہیں ہیں ان کو دینا اور ایسے دینا ہے کہ ان کی انسلٹ بھی نہ ہو زلیل کر کے بھی نہیں دینا احسان بھی نہیں جتانا عذیت بھی نہیں دینی ایسے دینا ہے رشتہ داروں کو دینا ہے پھر یتیموں کو پھر مسکین مسکین کسے کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی ماں مر جاتی ہیں مشہور تھا نا یتیم ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے مسکین اس کی ماں مر جائے نہیں نہیں مسکین وہ ہوتا ہے جو جاب بھی کر رہا ہے کہ ماں بھی رہا ہے لیکن اس کی پوری نہیں پڑھ رہی یہ تو بہت سے لوگ ہیں ایسے تو بہت سے لوگ ہیں ایسے ان کو دیں ٹھیک ہمیں بس ڈھونڈنا نا پڑھے ہم ڈھونڈتے نہیں ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائیں گے اپنے خاندان کے اندر ہی مل جائیں گے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک پھر مسافروں کو سوال کرنے والوں کو غلاموں کو ازاد کرنے غلام تو اب ازاد کرنے کا نہیں ہے سلسلہ اگر ہوتا تو اس میں بھی آپ کو سواب ملتا ہے انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ کام پہلے اللہ نے حقوق العباد بتائیں ہیں پھر حقوق اللہ کیا کریں نماز پڑھیں ہم نیکی کہاں سے شروع کرتے ہیں ہم نیکی ابھی ہم نے کل نیکی کا ڈبا بنایا تو اس میں پہلی چیز ہم نے نماز ڈالی تھی ہے نا نماز تو فرض ہے ٹھیک تو یہ فرائز ہیں ہمیں نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں نماز میں مرضی نہیں چلتی نماز کیا ہے روزہ کیا ہے نیکی ہے لیکن فرض کے درجے پہ ہے جو ہم نے آخذ کا ڈبا ہے نا اس میں وہ نیکیاں ڈالی تھی جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں ٹھیک اور جو صرف اللہ کے لئے کرتے ہیں نماز پڑھ کی لپابندی کرتے ہیں زکاة کی اداعی گئے اور جب وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں ہاں جی وعدہ پورا کیا پھر آپ نے اپنا کل جو وعدہ نہیں پورے کیا تھے کوشش کی پورا کرنے کی دیا ہمیں نے کوئی تحفہ آپ اس کے نہیں دیا وعدہ پورے کرنے ٹھیک ہے اور اگر نہیں پورے کر سکتے پھر سوری بول دیں کہ آئندہ نہیں وعدہ کروں گی ایسے لیکن جو پچھلا ہو گیا اس پر مجھے پھر سوری کر دیں ٹھیک ہے وعدہ پورا کرتے ہیں تنگ دستی دکھ اور لڑائی کے وقت کیا کرنے لائٹ چلی جاتی ہے وابڈا کو کیا کہتے ہیں بھرا بھلا یہ سبر ہوتا ہے کوئی پنکھی جھلی جا رہے بولی جا رہے جس پیڑ سے پنکھی جا رہی یہ روئی ہیں ہمارے ہمارے روئی ہیں یہ ٹھیک سبر کرنا ہے یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص دینا فرض کیا گیا ہے ازاد کے بدلے ازاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی تباہ کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت کو ادا کرنا چاہیے تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے اس کے بعد جو سرکشی کرے اسے دردناکہ عذاب ہوگا اکل مندو قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے کئی لوگ نے کہا نا اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں لوگ بڑے ایسے جملے بولتے ہیں وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں اگر ایک قاتل کو قتل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کیا ہوگا پھر دھلیری ملے گی لوگوں کو کہ دیکھو وہ بھی تو دندن آکے پھر رہا ہے نا وہ بھی اور قتل کرے گا اور اس کو دیکھ کے اور لوگوں کو بھی کیا ہوگا دھلیری آجائے تو اصل میں کیا ہے قصاص میں زندگی چھپی ہوئی ہے ہمیں کیا لگتا ہے بھی ایک تو مر آپ دوسرے کو بھی مار دو ہمیں موت نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں اللہ نے کیا کہا اس میں زندگی چھپی ہوئی ہے آپ لوگوں کا تحفظ چھپاوا ہے اس میں اس سے تم نہ حق قتل کرنے سے رکو گے تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابتداروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وسیعت کر جائے وسیعت کا بڑا خطرناک معاملہ ہے ہمیں نہیں پتا کیونکہ نہ مرنا ہے نہ پیسے ہیں نہ بانٹنے ہیں نہ وسیعت کرنے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پر کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ تم وسیعت دیکھ کے اپنے ترکیہ کے نیچے نہ رکھ کسی سے کوئی پیسے لینے ہیں کوئی دینے ہیں آپ کے بچوں کو نہیں پتا آپ مر گئے آپ کے بچے کیا کریں گے اور کرزہ تو شہید کا بھی معاف نہیں ہے تو وسیعت تو لکھنی چاہیے تھی نا ہے کسی کے پاس وسیعت نامہ نہیں ہے وہ ملتے ہیں یہ الہود آکے نا پرنٹڈ میں نے دیکھے ہوئے ملتے ہیں نا ایک ایک وسیعت نامہ اپنے پاس فوٹو کاپی رکھ لیں ٹھیک ہے بڑا مزا آئے گا کبھی فیل کیجئے گا پہلے تو ڈر لگے گا ہائی مرنا ہے ہائی چھوڑنا ہے لیکن پھر آپ کو عادت ہو جائے گی اس پر ذرا وسیعتیں لکھا کریں تین چار فوٹو کاپیاں رکھیں اپنے پاس ٹھیک ہے ڈیلی پریکٹس کریں اس کے اوپر جو بھی ہے جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں جو آپ کے بچوں کا گھر وانوں کو پتا ہو نا میں نے کس کے کتنے دینے ہیں کس سے کتنے لینے ہیں میرا مال جو میں مر جاؤں گی میرے سونیش کی انگوٹھیوں کا کیا کرنا ہے یہ میکی کی طرف سے زیور ہے یہ کدھر جائے گا جو سوسرال والا وہ کدھر جانا ہے کتنے بچے ہیں کتنوں میں کیسے تقسیم کرنا ہے میرے جو پرائز بانڈ ہے ان کا کیا بننا ہے جو بینک اکاون میں پیسے میں نے چھپا کے رکھے ہیں وہ کس سے لیے تھے کس کو دینے ہیں اور کتنے ہیں تو لکھیں گے نا ورنہ مر جائیں گے تو چھپی رہے جائیں گی نا جی وسیحت یہ جو وسیحت کا حکم ہے نا یہ ابھی آگے پورے احکامات آئیں گے یہ اس سے پہلے ایک احکامات ہے جب بھی وہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ کس کا کتنا حصہ ہے اس کے بعد پھر اللہ نے خود ہی حصے مقرر کر دیئے تھے تو پھر اللہ نے جب حصے مقرر کر دیئے پھر اس پہ نہیں عمل کرنا آئت پہ یہ ویسے قرآن کا حصہ رہے گی عمل اس پہ کرنے جو آگے آئے گی تو اللہ نے کہا کہ جب کوئی مرنے والا ہو مر رہا ہو تو پھر وہ کیا کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وسیحت کر جائے ابھی وارث مقرر نہیں کیا تھے اللہ نے یہ اس وقت کی بات ہے اب جو شخص اپنے اسے سننے کے بعد بدل دے گا یعنی اب ایک شخص نے وسیحت کی اور بعد میں اس کو کوئی بدل دیتا ہے تو اس کا گناہ پھر کس کو ہوگا بدلنے والے پر ہوگا واقعی اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے جو شخص وسیحت کرنے والی کی جانتداری یا گناہ کی وسیحت کر دینے سے ڈرے یعنی آپ کو پتا چل گیا اس بندے نے زیادتی والی وسیحت کی ہے سارا کچھ ایک کو دے دیا ہے سارا کچھ ایک کو دینا چاہیے ہم خبر لگوا دیتے ہیں اخبار میں آج سے اس کے کسی کولو فیل کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس بچے کو انہیں آپ کر دیا آپ اللہ کے مجرم بنتے ہیں آپ کو بتائیں نہیں کر سکتے آپ تو اگر کوئی دیکھے کہ کسی بندے نے غلط وسیحت کیا تو پھر کیا کرے گا وہ اس کو گائیڈ کرے گا بھائی یہ آپ کی وسیحت غلط ہے اس کو ٹھیک کریں اس کو بتائے گا جی پس وہ ان میں آپس میں صلاح کرا دے تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اے امان والوں تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ تم تقویہ استیار کرو تاکہ ہم اچھے اچھے اللہ کے بندے بن جائیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں ٹھیک ہے اور تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں صاف ہو جائیں گندی کے تھوڑے سے تو دن ہے کتنے روزیں ہیں آج کونسا روز ہے تو دو دن تو چلے بھی گئے کل آپ کو روزہ ویسے پتا چلا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا روزہ تھا کل یوں گزر گیا ہے نا تو سوچیں جب پہلا روزہ گزر گیا تو دوسرے میں تو بندے کو عادت ہو جاتی ہے اور تیس تک تو پتا بھی نہیں چلتا پھر تو گنتی کے چند دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو بیمار روزہ نہ رکھا کریں اوریجنل جو بیمار ہے نا مسئلہ ہی آپ کو کہتے ہیں روزہ نہیں رکھو نہیں میں نے رکھنا ہے بیمار کو چھوٹ ہے جب اللہ آسانی دیتے ہیں آپ وہ آسانی نہیں لیتے پھر آپ کو گناہ ملتا ہے ٹھیک ہے تو بیمار روزہ نہ رکھا کریں ہاں اگر اس کی بیماری میں وہ برداشت کر سکتا ہے تو رکھ لیں اگر اس کو کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہوتا تو رکھ لیں ٹھیک اس کے بعد سفر میں اگر ہو تب بھی روزہ نہ رکھو نہیں ہم تو رکھیں گے ہم تو برداشت کر سکتے ہیں بعض وقت انسان تھک جاتا ہے دیکھیں نماز آدھی ہو جاتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے کبھی کچھ چیز آویریبل نہیں ہوتی تو اجازت ہے لیکن اگر آپ رکھ سکتے ہیں یعنی منزل آپ کی قریب ہے چند گھنٹے کا سفر ہے تو رکھ لیں ٹھیک اور جو اگر اس کی وجہ سے نہ کر سکے تو وہ دنوں میں بات کی دنوں میں گنتی کو پورا کر لیں اور اس کی طاقت رکھنے والے فیدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں جس کو نہیں طاقت ہے ایسی بیماری ہے جو اب چل رہی ہے مطلب نہیں رکھ سکتے بالکل تو پھر وہ ڈیلی کے حساب سے ایک بندے کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیں جو وہ خود کھاتے ہیں اس پر بھی یہ ٹینشنی کی بہت اچھا کھلان ہے جو آپ خود کھاتے ہیں وہ کھانا اس مسکین کو دے دیں مسکین آپ پھر ڈھوڑنا پڑے گا مسکین نینہ ملتے ہمیں مل جاتے ہیں مسکین آپ کو رام سے ملتے ہیں کی نہیں ملتے ہیں مل جاتے ہیں ٹیک ہے تیس دن کا کھانا تیس مسکینوں کو ایک ساتھ بھی آپ کھلا سکتے ہیں اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں کھانا بھی دے سکتے ہیں ون بائی ون کر کے بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ایک صحابی تھے ان کے تیس روزے چھوٹ گئے انہوں نے تیس سالن یعنی تیس کٹوریاں سالن ڈالیں تیس روٹیاں رکھی تیس بندوں کو بٹھایا اور ایک ٹائم پہ کھلا دیا یہ بھی صحیح ہے ٹیک ہے اتنا اسکی میٹ لگا لیا اتنا کھانا یعنی اس کے پیسے جوڑے اور کسی مسکین کو دے دیا یہ بھی ٹھیک ہے ٹیک ہے ایسے بھی آپ دے سکتے ہیں پیسے نہیں دے سکتے ہیں کھانا دینا آپ کو زیادہ سہولت لگتا ہے کھانا دے دیں ٹیک کسی ایک کو روزے افتاری کے بعد پلیٹ بھی دیں کھانے کی جو آپ خود کھا رہے ہیں تو آپ کا یہ پیدیا بھی ادا ہو جائے گا پیدیا میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اچھا اس میں کئی لوگ کہتے ہیں روزہ رکھوانے ہیں سنا آپ نے کئی لوگ کہتے ہیں روزہ رکھوانے ہیں یہ بھی سنا یہاں کیا ہے よ روزے رکھتے ہیں قرآن پاک نہیں یہ وہی بات ہوگی پیسے دیکھے ہج کر والے پیسے دیکھے روزے بھی رکھوالے ہیں یہاں کیا ہے ایک مسکن کو کھانا کھلانا ہے روزے میں پھر آپ کو دو ٹائم کا دینا پڑے گا سہری بھی پھر افتاری بھی اور پھر شام کی چائے بھی دیں گے آپ چائے نہیں پیتے افتاری کے بعد چائے پیتے ہیں تو پھر وہ بھی دینی پڑے گی لیکن تمہارے حق میں بہتر کام کیا ہے کھانا دے دیں ہر شخص میں نیکی میں سب کت جو کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو اگر تمہیں علم ہو تو ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا یہ اس کی ویلی ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے کے لیے رمضان کے مہینے کو چنا ہے اس میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کو کیا کرتے قرآن کیا کرتے ہدایت دیتا ہے آپ کو ہدایت مل رہی ہے کچھ سمجھ آ رہی ہے ہدایت ہے اس میں یہ لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے یعنی اس میں زندہ ہو اسے کیا چاہیے وہ کیا کرے وہ روزے رکھے پیپرز کیلی چھوڑ دیتے آج پیپر ہے نہ رکھو ماہیں بھی کہہ دیتی ہیں آپ نے کبھی سنے کوئی روزے کی وجہ سے مر گیا خبر آئی ہو ایک عورت نے چار روزے رکھی اور وہ مر گئی کبھی بھی نہیں مرتا روزے سے کوئی ٹھیک ہے تو پیپر میں بھی کوئی نہیں مرے گا ویسے ہی آپ پیپروں میں کھانا نہیں کھاتے مجھے بتائیں آپ کے جو پیپروں میں کھانا کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں تو ویسے ہی آدھا دن گزر جاتے ہیں کیوں خام خواہ سے چیز کو ٹینشن بناتے ہیں کہ بچیوں کو کہتے ہیں تم پیپر ہے تو روزہ نہ رکھو نہیں روزہ رکھوا کے پیپر دیلوائیں کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہیں تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں یعنی تمہیں جو بیمار ہوں تو پھر اور اگر مسافر ہو تو اس کی گنتی بعد میں پوری کر دے اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دیئے ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو ویسے شکر تو بنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیس سہولت دی اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو فیدیاں دے دو بعد میں رکھ لو کتنی سہولت ہے آپ سے کوئی پیسے لیتا آپ کہتے ہیں چلو جب ہو دے دینا تو وہ دوسرا بندہ کتنا خوش ہوتا ہے جب آسانی ہو دے دینا تو اللہ بھی کہتے ہیں جب آسانی ہو رکھ لینا پورے سال میں کبھی بھی رکھ لینا پھر بھی پورے سال میں نہیں رکھے جاتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ پکارے میں قبول کرتا ہوں اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں ٹھیک ہے نا اللہ بھی تو ہماری مانتا ہے نا ہمیں بھی کیا چاہیے اللہ کی بات مان لیا کریں ٹھیک ہے اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے پہلی شریعتوں میں یہ کام منہ تھا ٹھیک ہے پہلی شریعت میں یہ تھا کہ روزے کی راتوں میں میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کیا جاتا تھا منہ تھا ٹھیک ہے اور جیسے ہی لوگ سوتے تھے ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا آنکھ لگ گئی نا روزہ شروع یہ دو چیزیں تھیں جو ہمارے لیے سہولت رکھی گئی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک اس بات کا لباس کیا کام کرتا ہے پرٹیکشن دیتا ہے پردہ ہے عیب چھپاتا ہے حفاظت کا ذریعہ ہے خوبصورتی کا ذریعہ ہے میاں بیوی بڑا خوبصورت رشتہ بھی ہے اگر آپ پیل کریں تو اگر آپ ہر وقت سڑے دیں گے پھر تو نہیں لگے گا لیکن اگر آپ کو اس چیز کی خوشی ہے کہ میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے ہے الحمدللہ آپ جو لباس ہو گیا خوبصورتی کا ذریعہ بھی بن گیا پھر وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کرتی ہیں پروٹیکٹ اپنے شوہر کو یا آپ جانے کا انتظار کرتی ہیں اور پیکج کرا کے سب کو بتاتی ہیں آج مجھے یوں یوں کہہ کے گئے دیکھا قدر نہیں ہے میری چالیس سال اس بندے کے اوپر میں نے زائع کر دی ہے زائع کر دی یہ میرا نہیں بنا یہ پردہ رکھا آپ نے ابھی تو دو گزرے میں اس لیے کچھیں کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کرے آپ بہت سارے سال گزاریں لیکن بات یہ ہے شکر گزاری کیا کریں ٹھیک ہے شکر گزاری کیا کریں پھر پروٹیکشن بھی ہو گئی حفاظت بھی ہو گئی پردہ بھی ہو گیا زیند بھی ہو گئی خوبصورتی تو اس خوبصورت رشتے کو خوبصورتی سے نبھائیں ویلنٹائن ڈے کا انظار کرتی رہتی ہیں سڑتی رہتی ہیں پھول نہیں لائے آج کا دن بھی یاد نہیں تھا وہ کافروں نے ایک لائن پہ لگا دیا نا بس وہاں لگ دیا ویڈنگ انیورسری پہ گفٹی نہیں لائے پھر مو بنا ور اور جو اللہ نے اتنے 365 دن دی ادھر کیا کرتی رہی تھی بردے ٹھیک ہے کہ بردے نہیں کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے بھی ہم نہیں مانتے ہیں پھر یہ جو ویڈنگ انیورسری ہے اس کی بھی کیا ضرور ہے آپ روز منایا کریں نا آپ روز خوش ہوا کریں کہ میں بڑی خوش ہوں آپ کی میری شادی ہوئی تھی آپ سال بات کیوں مناتے ہیں بھئی میرا بس چلے میں تو روز بھول دوں میاں کو آپ روز منائیں سال کا ویٹ نہیں کرنا ہے میں بلکل خلاف نہیں ہوں روز کیک کھائیں سپیشل دے نہیں کرنا وہ آپ یہود نصارا کو فالو کریں گے ٹھیک جی جی آپ ان کا لباس ہیں اور وہ آپ کا لباس ہیں تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درغزر فرمایا اب تمہیں ان سے مباشرت کی اللہ تعالیٰ کی لکھی بھی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے اولاد یہ نیک ہے ٹھیک ہے اولاد پیدا ہوتی ہے پھر ظاہر ہے اس چیز میں تو اس کی اجازت ہے تم کھاتے پیتے رو یہاں تک کہ سوہ کا سفید دھاگہ کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو کئی لوگ اتنے ایکسٹریم پہ روزے کی حالت میں یہ کام کر لیتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں بی بی کوئی تمہیں کنا نہیں ملے گا میں اللہ سے کھوں گا میں نے اس کو کھاتے کئی لوگوں کیسے فون آتے ہیں بیچاریاں روتی ہیں ہم کیا کریں لاعلمی ہے جہالت ہے اور کیا ہے اگر کوئی مرد ایسا کام کرتا ہے تو پھر آپ سمجھائیں ان کو ساٹھ روزے ہیں جو لگاتار رکھنے ہیں ٹھیک ہے ساٹھ روزے ہیں اس کا کفارہ توبہ کے بعد ساٹھ روزے رکھنے جو اس کا کفارہ ہے رکھنے پڑیں گے نا نہیں تو پھر قیامت کے دن سزا ملے گی جب کسی چیز کی سزا دنیا میں آ جاتی ہے نا حد لگ جاتی ہے پھر اگر وہ دنیا میں پوری نہیں ہوتی پھر آخرت میں پوری ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو پھر اس میں نہ کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو تب بھی نہیں کرنا اعتقاف کے حالت میں بھی رات کو بھی پھر یہ منع ہے اور ویسے مسجد میں ہوتا ہے نا اعتقاف تو پتہ ہے نا آپ کو مسجد ہاں جی مسجد میں ہی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں تاکہ وہ بچ جائیں اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر ان کے مال کا کچھ حصہ ظلم و ستم سے اپنا لیا نہ کرو حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو یہ غلط بات ہے دیکھیں برائی ہر مذہب میں برائی ہے کوئی بھی مذہب اس کو جائز نہیں کرے گا جب وہ اسلام منع کر رہا ہے وہ ہر کلچر میں منع ہے بات ٹھیک تو کسی کا مال نہیں کھانا لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لئے ہے احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے آنا تمہارے لئے کچھ نیکی نہیں یہ مشتقین مکہ کا طریقہ تھا جب عمرے کے لئے یا حج کے لئے جاتے تھے تو احرام کی حالت میں اگر ان کو گھر آنا پڑتا تھا تو وہ پھر دروازوں سے نہیں آتے تھے پیچھے والے دیوار پھلانکہ آتے تھے پیچھے والے دروازوں سے آتے اس کو وہ سواب سمجھتے تھے کہ سواب ہے تو اس میں تمہارے لئے کوئی بھی سواب نہیں ہے کچھ نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو اور گھروں میں تم اپنے دروازوں سے آیا کرو اب یہ عدب سکھایا جا رہا ہے چور دروازے سے نہیں آنا بیک ڈور سے نہیں آنا چھپکے نہیں آنا چھت کودکے نہیں آنا ہنسائیوں کے ذریعے سے بھی نہیں آنا کہاں سے آنا ہے مین ڈور سے آنا ہے ٹھیک ہے تو پیسے چور دروازوں سے کون آتا ہے بتائیں جو غلط ہوگا ٹھیک ہے اس لیے تو دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو بسان نہیں کرتا انہیں مارو جہاں بھی پاؤ انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو اور جب تک یہ تم سے خود لڑائی نہ کریں اگر یہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی ان کو مارو کافروں کا یہی بدلہ ہے یہود نصارہ نے اپنے دین میں یہ بھی تحریف کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی تمہاری دائیں گال پہ مارو تو تم کیا کرو بائیں گال آگے کر دو اللہ نے ایسا کوئی حکم ان کو بھی نہیں دیا تھا ہمیں بھی نہیں دیا جو آپ کو مارے گا آپ اس کو ماریں اسلام ہمیں دفاع کا حق دیتا ہے یہ لڑائی کی بات ہو رہی ہے گھر میں تھپڑنی مارنے ایک دوسرے کو یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے کوئی آپ سے جنگ کرتا ہے تو پھر آپ اسے کیا کریں گے جنگ کریں گے اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہیں ان سے لوڑ جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے اگر یہ رک جائیں پھر تم بھی رک جاؤ اور زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں جو کہ تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی پر اسی کے مثل کی زیادتی کرو جو تم پر اس نے کی ہے اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کے ساتھ ہیں حرمت والے مہینے کون سے ہیں چار مکس ہو رہے ہیں رجب سے شروع کریں رجب زلکت زلحج اور محرم دین لائن سے ہیں اور ایک الگ ٹھیک ہے تو یہ چار حرمت کے مہینے جن میں لڑائی مانا تھی ٹھیک ہے تو یہ کفار کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے نا اس کو ہم آگے کر دیتے لڑائی جاری رکھتے تھے خود با خود چینج کر دیتے تھے اپنی مرضی سے ٹھیک ہے تو اس چیز سے مہینہ کیا گیا کہ نہیں جو حرمت والا مہینہ اس کی حرمت رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور سلوک و احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے حجر عمرے کو اللہ تعالیٰ کیلئے پورا کرو ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو اور اپنے سر نہ مڑواؤ جب تک کہ قربانی قربانگاہ تک نہ پہنچ جائے ٹھیک ہے ابھی بھی جیسے سسٹم ہے کہ آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو قربانی کے لیے آپ نام لکھوا دیتے ہیں جب تک آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ قربانی ہو گئی ہے تب تک سر یہ مردوں کے لیے ہو گئی ہے عورتیں سر نہیں مڑواتیں ٹھیک ہے وہ ان کی کاٹی جاتی ایک ذرا سی عربتہ تمہیں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر مندوا لے تو پھر وہ اس پر فدیہ دے گا خواہ وہ روزے رکھ لے خواہ صدقہ دے دے خواہ قربانی کرے پس جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تو مت تو کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے جسے طاقت ہی نہ ہو وہ پھر تین روزے رکھ لے گا جو حج کے دنوں میں رکھے گا اور ساتھ واپس آ کر رکھے گا یہ ان لوگوں کے لئے جو حرم کے باہر رہتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں اللہ سے ڈرتے رو اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے حج کے مہینے مقرر ہیں اس لئے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاب کرنے گناہ کرنے لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے تم جو نیکی کروگے اللہ تعالی کو پتا ہے وہ باخبر ہے اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو جب کہیں جاتے ہیں تو زادے راہ لے کر جاتے ہیں سب سے بہتر تو اللہ تعالی کا ڈر ہے اب ہم حج پہ جاتے ہیں کیا لے کے جاتے ہیں میں سے آپ حج یہ عمرے پہ جانے لگتے ہیں کیا کرتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں دعوتے ہوتی ہیں پھر آپ کو کچھ لوگ اپنی دعائیں لکھ کر دیتے ہیں وہ کیسی دعائیں ہوتی ہیں وہ کون سی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ لکھ کر دیتے ہیں میرا مکان بن جائے مجھے بیٹا مل جائے میری بیٹیوں کے رشتے ہو جائے میرا کرزہ اتر جائے وہاں جا کے بھی آپ اللہ کو نہیں یاد کر رہے ہیں وہاں جا کے بھی آپ اپنی دنیا مانگ رہے ہیں یہ دعائیں تو آپ یہاں پہ بھی کر رہے ہیں وہاں کیا مانگنا تھا بہترین رزادے راہ کیا ہے تقویٰ مانگنا تھا تو بہترین رزادے راہ کیا ہے وہ تقویٰ ہے اے کلمندو اللہ سے ڈر تیرا حاف کرو تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں یہ بھی بات نہیں کہ آپ شاپنگ نہیں کر سکتے چیز خرید سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تمہارا فات سے لوٹو تو مشہر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہانا کہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تلبے بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے آپ دنیا آخرت دونوں مانگے نا ٹھیک ہے اللہ تو عصت والا ہے سب کچھ دے سکتا ہے ٹھیک اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں ازاو جہنم سے نجات دے ایک صحابی تھے بہت بیمار تھے اتنے بیمار دیکھتے ہی دیکھتے کمزور کمزور ہو گئے بلکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے کہا آپ کو کیا ہوگا ہے کہا سمجھ نہیں آرہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا دعا کرتے ہیں آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے انہوں نے کہا اللہ جو عذاب آپ نے مجھے آخرت میں دینا ہے نہ مجھے دنیا میں ہی دے دیں آخرت میں مجھے معاف کر دیں یہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ بولتے ہیں جملہ بھئی یہی ہو جائے جو ہو جائے آخرت میں بس اللہ بخش دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اے اللہ کے بندے کس میں اتنی طاقت کہ اللہ کا عذاب برداشت کر سکے تم اتنی بڑی دعا مانگ رہے اللہ سے اتنی بڑی بات تم نے اللہ کو کہہ دی کہ آخرت کا عذاب ہی دنیا میں دے دے کس میں طاقت آخرت کا برداشت کرے عذاب تم یوں دعا کیوں نہیں مانگتے پھر یہ دعا سکھائی ربنا آتینا پھر دنیا حسنا دوں پھر آخراتی حسنا دوں اکینا عذابنا ٹھیک وہ صحابی نے یہ پڑھنا شروع کیا اور دنوں دنوں میں ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہمیں دعا نہیں نا مانگنے آتی ہمیں طریقہ نہیں آتا غلط مانگ لیتے ہیں پھر بعد میں پشتاتے ہیں ٹھیک تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے پھر اللہ سے سیکھنا ہے ٹھیک اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چاند دنوں یعنی آیام تشریق میں کرو وہ دن کی جلدی کرنے والے دو دن کی جلدی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں پیچھے رہ جانے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے یہ پریزگار کے لیے ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیا جاؤ گے بعض لوگوں کی دنیاوی غرص کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور اپنے دل کی باتوں پر وہ اللہ کو گواہ کرتا ہے حالانکہ دراصل وہ زبردست چھگڑا ہوئے منافقوں کی قسمتی چکنی چپڑی باتیں کر کر کے امپریس کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے انسان تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے پکا کچھ اور تو نہیں ہے کیدہ آپ کا ٹھیک ہے تو انسان تھے تو ان کو تو غیب نہیں نا پتا تھا پھر تو اللہ تعالی نے ان کو بتایا کہ ان لوگوں کی چکنی چپڑی باتیں تمہیں امپریس کرتی ہیں لیکن یہ صحیح بندے نہیں ہیں یہ کیا ہیں جھگڑالوں ہیں فسادی ہیں منافقین کی بات ہے جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نصر کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اللہ تعالی فساد کو اسے گناہ پر وہ امادہ کر دیتا ہے تاثب ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقین اللہ وہ بدترین جگہ ہے اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا مندی کی طلب میں پر جان تک بیش جاتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ہم پورے پورے داخل ہو چکے ہیں کہ نہیں ہے بھی عمل کر رہے ہیں پورا پورا کے نہیں کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں پورا عمل کرنے کی دعا بھی کرنی ہے اور پورا عمل بھی کرنا ہے دیکھیں آدھا اور دھورا کام بیکار ہوتا ہے آپ آدھی ہانڈی کچھی پکی پکا جائیں تو کون کھاتا ہے کیکہ بیٹر بنا کے چھوڑ دیں کوئی کھائے گا جب تک اس کو آپ پورا کمپلیٹ نہیں کریں گے آدھی اور دھوری چیز تو ہم بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہمارا اگر ایمان نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے میٹرک کے کتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں تو اگر میں کو میں نے صرف تین پاس کرنے تو پھر میں میٹرک ہو جائے گا نہیں ہوگا نا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ ان کو پورا چاہیے ہمیں بھی پورا چاہیے تو پھر اللہ کو بھی پورے مومن چاہیے پکے والے جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو ہر بات کو فالو کریں ٹھیک اور شیطان کے قدموں کی تابداری نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان کے قدم دیکھیں کبھی آپ نے کبھی دیکھا ہو یہاں کہیں بیٹھا ہو کسی کرسی ڈال کے ادھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کہہ رہا ہوں نہیں بھئی جھوٹ بولو نظر آیا کبھی آپ کو ایسا شیطان کو کہہ رہا ہوں نہیں آج نماز نہیں پڑھنی نظر آتا ہے ویسے کبھی شیطان لیکن آپ تو ہر کام پہ کہتے ہیں اس سے شیطان نے کروایا تو وہ کیسے کروا لیتا ہے پھر آپ سے وسوسوں سے شاہ باش وسوسہ کیا ہوتا ہے وسوسہ خیال ہوتا ہے جو آپ کے کان میں آپ نے کبھی دیکھا آپ کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کبھی سوچا آپ نے آپ کھانا پکا رہی ہیں میں آپ کو مثال دیتی ہوں آپ کھانا بنانے لگی ہیں کھانا بناتے بناتے آپ کہتے ہیں بس ابھی میں پہلے نماز پڑھوں گی باقی کام بات میں کروں گی انشاءاللہ آج باجی نے کہا تھا غصہ بھی نہیں کرنا ذکر بھی کروں گی میں اب آپ کھانا بھون رہی ہیں ساتھ یہ صبح ہوا کیا تھا دیکھا نا مجھے سنا کر گئی تھی اب یہ جو آپ بولنا شروع میں ہے نا یہ وہ وسوسہ ہے جو شیطان آپ کے کان میں ڈال رہا آپ کی زبان بول رہی ہے اب آئے نا ذرا سارا دن اس کے بچے میرے سر پر پھرتے رہتے ہیں میں نہیں بولتی صبح صبح مجھے اب میں اس کو مزاج چکھا ہوں گی آئے کی افتاری کے وقت ابھی میرے پاس اب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا یہ وہ وسوسے ہیں جو وہ آپ کے کان میں ڈال رہا آپ کی زبان ادا کر رہے ہیں پھر قسمت کی ماری وہ آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے پھر آپ کے دماغ تو پہلے سے ریڈی ہے نا آپ کیا کرتی ہیں بتائیں مجھے پھر کیا کرتی ہیں اس کے ساتھ وہی کرتی ہیں جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک پھر آپ اس کو ایک جواب ایسا دیتی ہیں جس سے اس کو آپ جلا کر رکھ دیتی ہیں یہ ہے وسوسے کی طاقت شیطان نظر نہیں آتا لیکن وہ آپ کے دماغ میں اپنے آئیڈیوز ڈالتا ہے اور آپ ایکسپٹ کرتے ہیں شیطان کے پیچھے چلتا ہوا جو اس کو اجازت دیتا ہے آپ allow کرتے ہیں نا موبائل میں چیزوں کو تو پھر وہ آپ کو ملتی ہے چیز allow کرتے ہیں نا وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے allow کریں کہ میں آپ کی جو destination اس کو میں capture کر سکوں تو آپ کہتے ہیں شیطان کو آپ allow کرتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ پہ کابو پھاتا ہے پھر آپ اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں ساری نیکی والی باتیں سائیڈ پہ چلی گئیں آپ کا سارا دھیان کدھر ہو گیا وسوسوں پہ چلائے ناگیٹیو ہو گئے اچھے خاص سے سیکھ کر پوزیٹیو ہو کے ناگیٹیو ہو جاتے ہیں تو شیطان سے بچنا ہے کیسے بچیں گے کیا کریں گے جیسے میں نے بتایا آپ خیال کرتی ہیں آج اب افتاری بنائیں گے آپ کو پھر یہ خیال آئے گا تو کیا کریں گے مجھے بتائیں آعوذ باللہ فوراں آپ نے اچھا یہ تو باجی نے بتایا تھا یہ آ گیا میرے پاس کیا کہنا ہے آعوذ باللہ بلکل آعوذ باللہ پڑھتے جانے اتنا پڑھنے کہ وہ اس کو بھگا دینا ٹھیک جی اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان تقبیر ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کہ پھر بھی فسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ عبر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائے اور کام انتہاک پہنچ جائے یہ کب ہونے والا ہے اللہ کب آئے گا نیچے آسمانوں پر کب آئے گا اللہ ہاں قیامت کے دن فرشتے کب آئیں گے نیچے آسمان پھٹ جائے گا اور نیچے آ جائیں گے اور قیامت قائم لوگوں کے اس بات کا انتظار ہے ہاں اس دن کا انتظار ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے تمہیں کس قدر روشن نشانیات آتا کی تھی جو شخص اللہ کی نیمتوں کو اپنے پاس پہن جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے کافروں کے لئے دنیا کی زندگی خوب زیرتدار بنا دی اللہ نے پیاری اسی کافر دیکھیں مست پھر رہے ہیں ہے نا آپ خبریں سنتے ہیں اس کے پاس دیکھیں اتنے کروڑ ہیں کیسے اس کی شادی ہوئی کتنے لوگوں نے میڈیا نے جا کے شرکت کی ہے نا کافروں کے بارے میں اللہ نے یہ خوبصورت زندگی ان کو دے دی ہے وہ ایمان وانوں سے کیا کرتے ہیں ہنسی مزاق کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں حالانکہ پرہزگار لوگ قیامت کے دن ان سے عالی ہوں گے پھر قیامت دن پتہ کیا ہوگا وہ لوگ ان کا مزاق اڑائیں گے جب یہ جہنم میں ہوں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی عمر کا فیصلہ ہو جائے اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور دشمنی کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنے بارے میں سوچیں میں جاؤں گی جنہت میں چلی جاؤں گی جنہت میں امید نہیں پوچھ رہی پکا یقین ہے پکا تو نہیں نا پتا امید ہے امید پر نہیں دعا ہے امید ہے وہ تو سب ٹھیک ہے کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ جنہت میں چلے جائیں گے اللہ پوچھ رہے ہیں نا لیکن کیا ہے اللہ تو کہہ رہے ہیں حالہ کے ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور یہاں تک کہ وہ جنجھوڑ دیئے گئے اور رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے بلکل شروع کا دور تھا مکہ کا اور صحابہ کرام آئے اور کہا اللہ کے رسول ہماری بھس ہو گئی ہے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی کب آئے گی مدد اور یہ وہ دور تھا جب کلمہ پڑھنے والے کو تبتی ریت پر لٹا کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے کبھی چلیں جوتوں کے بغیر ریت کے اوپر گرم تجربہ کیجئے گا ایک لمحے کے لئے ایک تجربہ اس لئے کریں کہ انہوں نے کیا سختیاں برداشت کی ایک صحابی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کی کمر کو دیکھا تو اس میں نا ہول بنے ہوئے تھے ہول کمر پہ جیسے گڑے ہوتے ہیں یہ کیسے نشان ہیں کہا میں جب مسلمان ہوا تھا نا مکہ میں شروع شروع میں تو کافروں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے نا کوئلوں پر لٹا دیا تھا تو پھر وہ کوئلوں سے یعنی میرے جسم کو لگا اور وہ کوئلیں میرے جسم کے پانی سے بجھے تو یہ گڑے بن گئے اس سے وہ بن گئے ہیں وہ گڑے بن گئے کتنی تکلیف امیزن تو کرے ہم نے کیا کیا اللہ کے لئے کچھ بھی نہیں کیا غوتے دے کے مار دیا ایک خباب بن عرد تھے یہ لوہار تھے لوہار خانے میں کام کرتے تھے اس کی مالکن یہودی تھی یہ غلام تھے بچارے اس کو پتا چل گیا مسلمان ہو گیا آتی تھی وہ لوہار خانے میں سے وہ دہکتی بھی سلاخ نکالتی تھی ان کے سر پر رکھتے تھی وہ چلاتے تھی چیختے تھی کہتی انکار کرو نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں لیکن یہ لوگ ثابت قدم رہتے تھے یہ انکار نہیں کرتے تھے اللہ کا انکار نہیں تو وہ صحابہ آئے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی مدد کب آئے گی انہوں نے کہا تم اتنی جلدی حمد ہار بیٹھے تم سے پہلے لوگوں پہ ایسا وقت آیا کہ ان کی کمر پہ لوہے کی کنگیاں چلا دیا کرتے تھے لوہے کی کنگی جس سے کیا ہوتا تھا جسم گوشت چیتھڑے ہو جاتا تھا ہم نے دین کیلئی کچھ بھی نہیں کیا ہمارے اپنے رونے نہیں ختم ہوتے ہمارے چوبیس گھنٹے کے رونے گنے اور یہ واقعات سامنے رکھیں ہمیں اپنی ٹینشنے کیا نظر آئیں گی زیرو زیرو ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم نے جو ٹینشنے خود بنائی ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کی مدد قریب ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں کیا خرچ کریں آپ بھی سوچتے ہوں کہ کہاں خرچ کریں کیا خرچ کریں سوچتے ہیں روز ہی باجی خرچے کا کچھ نہ کچھ بتا دیتی ہیں کہاں کہاں خرچ کریں تو اللہ بھی روز آپ کو بتائیں کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے ٹھیک ہے قرآن پاک ہمیں گائیڈ کرتا ہے کل بھی پڑھا تھا خرچ کا آج بھی پڑھیں گے اب اللہ ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں خرچ کرنے کا آپ کہہ دیجئے جو ماں تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اب اببو کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی ہر چیز تم لاکے دیتے ہیں دوائیاں بھی آرہی ہیں پھل بھی آرہی ہیں کھانا بھی اچھا کھارے ہیں پریزی کھانا بھی بن رہا ہے اب پیسوں کی کیا ضرورت ہے اببو کو مجھے بتا ہے اببو کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے امی کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے بیٹیاں آتی ہیں ان کو دے دیتی ہیں کہتے ہیں نہیں دیتے ہیں ان کو پیسے چیزیں لا دیں گے اس پر بھی نظر رکھے ہوگی کس کو دیئے چھوٹے چھوٹے دل ہیں بہت چھوٹے چھوٹے دل ہیں ہماری وہ جسانی کے بچے آتے ہیں کھا جاتے ہیں سارا کچھ میں تو دیتی اتنا ہوں کہ بس اممہ کھا لے اتنے چھوٹے دل جو تم خرچ کرو وہ تمہارے ماں باپ کے لیے ہے اور پھر رشتہ داروں کے لیے ہے پھر مشکل آگئی جو رشتہ دار ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے بازی روز اکیتی ان کو دو اگر ایک نیکی کا بدلہ سات سو گناہ زیادہ ہے تو کیوں ہیں سوچتے نہیں ہیں آپ ایک گلاس پانی پلاتے ہیں کتنی نیکی ہیں اپنی امی کو پلائیں تو اور اگر ساس کو پلائیں تو نہیں نا بڑھ رہا ہے نا دس کیوں ہیں ابھی صوبہ تو ڈانٹا ہوں انہوں نے پھر آپ پلارے ہیں پانی تو بیس ہو جائیں گی آپ بیس دے رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ زیادہ دیتے ہیں اور اگر بہت ڈانٹا ہے دل بھی دکھا ہے روئے بھی ہیں پھر پانی مانگا ہے لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں اللہ تیری خاطر دوں گی تو راضی ہو جائے میں نے رشتہ نہیں توڑنا تو نے قرآن میں حکم دیا رشتہ جوڑنے اب کتنا سواب ملے گا جیسے جیسے آپ کی ایمان کا لیول بڑھتا ہے نا سواب کا لیول بھی بڑھتا ہے بات سمجھا رہی ہے تب جاتا ہے سات سو گناہ سات سو گناہ آپ تو بھی بیس تیس پہ اٹکے ہیں سارے وہ تیس سے اوپر نہیں جا رہے اللہ سات سو گناہ دے رہے تو سات سو گناہ والی کنڈیشن پہ آئیں نا رشتہ داروں کو دینا ہے بیمار ہے یخنی دے دیں بیمار ہے گرم دودھ کی پیالی دے دیں آپ کو پتہ ایک دودھ کا کب پلانے کا کتنا سواب ہے بتا سکتا ہے کوئی اے غلام آزاد کرنے کا سواب ہے آپ کسی کو ایک دودھ کا گلاس پلاتے نا اے غلام آزاد کرنے کا سواب ہے کمائیں باہر نہ ڈھونڈیں اندر نیکی ڈھونڈیں اندر نیکی ڈھونڈیں رشتہ داروں کو دینے کا دگنا عجر ہے صدقے کا بھی عجر ملتا ہے رشتہ داری جوڑنے کا بھی اجر ملتا ہے تھکی بھی ہے کپڑے دھوکے آئی ہے کوئی بھی آپ کی رشتہ دار آپ کو پتہ ہے بیچاری بچوں نے کھپا دی ہے کھانا گرم کر کے جا کے رکھ کے آئیں دیکھیں کتنی دوائیں دیتی ہے دو روٹیاں ڈال دیں سالن رکھیں دہی رکھیں چپنی پانی کا گلاس تھنڈا برف ڈال کے دیکھ کے آئیں نہ جا کے تو کیا اس کے دل سے دوائنی نکلے گی آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے آپ کے دل سے دوائنی نکلے گی تو بھئی کریں الگ الگ کھانا پکاتی ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ نے مچھلی بنایا آپ سارے گھر میں کشبو پھیلی ہوئی ہے اب مچھلی تو باجی نہیں نہ دے سکتے وہ تو ہوتے ہی چار پیس ہیں وہ بھی دے دیں تھاکے ان کو دے دیں تو خود کیا کھائیں نہیں آپ دو روٹیاں بنائیں اس پہ مچھلی کا ایک بیس رکھیں ساتھ چٹنی کی پیالی ساتھ کیچپ اور ٹری بنا کے لے کے جائیں دیکھیں کتنی دعائیں دیتی آپ نیکی کرنے کے طریقے سیکھیں دیں آپ تھوڑا دیں شوربہ زیادہ کر دیں اللہ رسول نے کیا فرمایا شوربہ زیادہ کر دو لیکن دے دو اپنے کھانوں کی خوشبو سے اپنے ہمسائیوں کو پریشان نہ کرو ہمسائی تو تھوڑے دور ہیں یہ باقی گھر والے تو ایک گھر کے اندر الگ الگ بکا رہے ہیں نا اس کے میاں کی کمائی تھوڑی اس کی دال روٹی چلتی ہے آپ کا میاں روز چکن لارہ بچے روز مو دیکھ رہے ہیں کیسا محول آپ نہیں دیکھتے اپنے آس پاس آپ کے گھروں میں نہیں ہوگا کسی اور کے گھر میں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا ایسے اور جب بچے ماں کو چمرتے ہیں ہم نے بھی بوٹی کھانی ہے اس وقت ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی اگر یہ فیلنگ آپ محسوس کریں گے نا اللہ آپ کو بہت دے گا بہت دے گا اپنے دلوں کے دروازے کھولیں اپنے فریجوں کے دروازے کھولیں دیکھیں اللہ آپ کو بھر دے گا آپ کہتے ہیں نا ہمارے کاروبار خراب ہو رہے ہیں اللہ کھول دے گا کاروبار دو یہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں کس کو دو ماں باپ کو دو رشتہ داروں کو دو مسکینوں کو دو مسافروں کے لیے دو اور جو کوئی تم بھلائی کرو گے اچھا کام کرو گے اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے کون کس نیت سے دے رہا ہے ٹھیک ہے خالص اللہ کے لیے دینا تم پر جہاد فرض کیا گیا جو تمہیں دشوار معلوم ہو ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو دراصل وہی تمہارے لیے بھیلی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حاناکہ وہ تمہارے لیے بری ہو حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے تم محض بے خبر ہو لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا گناہ ہے لیکن اللہ کی رام سے روکنا اس کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے یہ لوگ اس سے لڑائی بڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں تم بھی ایسے لوگوں کو اپنے دین کی طرف تم میں سے جو لوگ اپنے دین پر سے پلٹ جائیں اس سے کفر حالت میں مر جائیں ان کے آمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مرتد شخص کا انجام ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا البتہ ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمتِ الٰہی کے امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑی مہربانی کرنے والا ہے لوگ آپ سے شراب برج ہوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے دونوں گناہ ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی دوسرا حکم آگیا پہلا کیا پڑھا ہے شراب کے بارے میں ابھی ہم نے کل پڑھا ہے نا پہلا پہلا حکم یہ تھا نماز کی حالت میں نہ جاؤ اس وقت جب تک تم نشے میں اب دوسرا حکم آگیا کہ یہ گناہ ہے نہیں پینا اب گناہ کہہ دے پہلے گناہ نہیں کہا تھا اللہ نے ٹھیک کیونکہ ایڈکشن تھی نا آستہ آستہ کم کر رہے ہیں یہ گناہ ہے جوا بھی کھیلنا گناہ ہے شراب پینا بھی گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپ کچھ خرچ کریں لیں پھر آگئی خرچ کی بار 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 آ رہی ہے نا اس کا مطلب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک کیا خرچ کریں آپ کہیں کہ ضرورت سے زائد ہر چیز خرچ کر دو کوئی بات نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے کھانا زیادہ پک گیا ہے دے دیں کوئی مسئلہ نہیں کل کے لیے نا رکھیں کلور بن جائے گا ٹھیک ضرورت سے زائد چیزیں بانڈ دیا کریں میں کھانے کا کہہ رہی ہوں آپ کوئی بھی چیز بانڈ سکتے کھانا زرہ خواتین کو دینا ایزی ہوتا ہے نا اور کھانے کا زرہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ گھر میں سب کو پتا ہوتا ہے کیا پکا ہے پائے پکے ہوں تو خشبو پھیلی بھی ہوتی ہے تو پھر دل بھی کر رہا ہوتا ہے نا تو میں اس لیے کھانے کے مثال دیتی ہوں آقے پاس جو ضرورت سے زائد چیزیں دے جی اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے حکامات صاف صاف تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو یعنی تی دفعہ آپ کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ باقی آپ خود بھی سوچ لیں کیا کیا دینا ہے ٹھیک سوچ سمجھ کے چلیں دنیا اور آخرت کی امور کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں ہدایت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکت میں ڈال دیتا لیکن اللہ تعالیٰ غلبی اور حکمت والا ہے شرک کرنے والی عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا ہے ٹھیک ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی ازاد عورت سے بہتر ہے یعنی اس سے بہتر ہے کہ تم لونڈی سے نکاح کر لو ٹھیک گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو عورتیں اپنا نکاح خود نہیں نہ کر سکتی ہیں اسی ہے مردوں کو کہا کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرنا ٹھیک ہے مرد اپنا ولی خود ہوتا ہے لیکن عورت اپنا ولی خود نہیں ہو سکتی اس کے گھر والے اس کے محرم اس کے ولی ہوتے ہیں وہ اس کا نکاح کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ جہنم یعنی مشرک لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اللہ تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے وہ اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں پھر آپ سے حیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے وہ گندگی ہے حالتِ حیز میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ تعبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے ٹھیک ہے اس بات کا آپ کو خود بھی سمجھ آگیا ہوگا کہ فطری طریقے سے اپنی بیویوں کے پاس جانا ہے غیر فطری طریقے سے جانا منہ ہے اور حرام ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک عامال آگے بھیجو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناو کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں یعنی ایک بندے کو عادت ہے قسم سے قسم سے کہنے کی اس کی پکڑنی ہوگی ویسے کہنا نہیں چاہیے اس طرح بھی ہر بات پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے لیکن اس کی پکڑنی ہوگی اللہ تعالیٰ اس چیز پر پکڑے گا جو تمہارے دلوں کا پیل ہو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردوار ہے یعنی جو آپ کانشیسی قسم کھاتے ہیں اس کی پوچھ ہوگی ٹھیک ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لئے چار مہینے کی مدت ہے اس کو ایلا کہتے ہیں عربی میں یعنی اپنی بیویوں سے نراز ہو گئے ہیں بس اپنی بات کرنی اور نہیں مل رہے تو اس کی پھلنی میں چار مہینے چار مہینے بعد آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی ٹھیک بات سمجھا رہی ہے کہ اگر کسی شوہر نے قسم کھالے ہے کہ بس اپنی بیوی سے اب نہیں ملوں گا میں نرازگیت نہیں سخت ہو گئی ہے تو چار مہینے بعد کیا ہوگا آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی اس سے پہلے ان کو رجوع کر لینا چاہیے پھر اگر وہ لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ بھی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے اگر طلاق کا قصد ہی کر لیں ان چار مہینے اب گزر گئے ہیں پکا آپ طلاق پہ پکے ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے ٹھیک طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک روکے رکھیں انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں اب وہ تک کیا ہے کہ لڑکیاں ناراض ہو کے میکیاں آتی ہیں اور پھر لڑائی بڑھ جاتی ہے پھر بڑے بیچ میں پڑ جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پریکنٹ ٹھیک اب وہ یہ بات کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو چھپا دیتے کیوں چھپاتے ہیں کہ اگر سوسرار والوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کریں گے صلاح کر لیں گے ہم صلاح کروانا ہی نہیں چاہتے ٹھیک تو پھر وہ چھپ کر کے خموشی سے کیا کرتے ہیں اس کا اب اور کروانا دیتے کتنا بڑا ظلم ہے نا کاتل بھی ہو گئے فسادی بھی ہو گئے تو یہ حکم ہے کہ اگر عورت کا ایسا معاملہ ہے تو اس کو بتانا پڑے گا اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر یعنی وہ جو اس کو نہ چھپائیں اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر و قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کے خامد اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حق دار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو عورتوں کی بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے یہ طلاق کے دو مرتبہ ہیں پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا اندگی سے چھوڑ دینا ہے اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہے وہ ان سے واپس لے لو ٹھیک ہے اور یہ اور بات ہے کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو اور اس لیے تم ڈرو یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کیلئے پانے کیلئے کچھ دے ڈالے تو ان دونوں پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے یہ اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا جو روک اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو آپ اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے اور پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو دونوں کے مل ملاب میں کوئی گناہ نہیں اب یہ مسائل ہیں حلالہ کا جس کو آپ کہتے ہیں تو اس نام میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ کئی اور شادی کرتی ہے اب وہاں اتفاق ایسا ہے کہ وہ شخص فوت ہو جاتا ہے یا وہ بھی طلاق دیتے تھے کسی وجہ سے نہیں اس کی وہاں پہ بھی بنتی تو پہرہ شور یہ سوچتا ہے کہ بیچاری میرے ساتھ بھی نہیں بسی بیچاری وہاں بھی نہ بسی چلو میں ہی کر لیتا ہوں دوبارہ شادی تو اس کی اجازت ہے وہ کر سکتا ہے دوبارہ اس سے نکاح اب اس میں آپ ہم لوگ کیا کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں حلالہ کرنے کی کہ ایک بندے کو پکڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں تم اس سے نکاح کرو پھر تم اس کو طلاق دو تاکہ پہلے والے کے لیے حلال ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلالہ کروانے والا کرائے کا سانڈ ہے یہ بہت بری بات ہے اور یہ حلال نہیں ہوتی اس طرح یہ حرام طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے حلال وہ ایک اتفاق ہے کہ اس کی شادی ہوئی اور وہاں سے بیوہ ہو گئی یا اس کی وہاں پہ بھی نہیں بنی تو آپ یہ پہلے شور سے نکاح کر سکتی اجازت ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں بیچاری کیسے پھالے گی اب دو جگہ سے بیچاری ماری گئی چلو میں ہی کر لے تم ٹھیک تو ایسی صورت میں پھر اگر تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لئے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے جب تو عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت مکمل کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرصے ظلم اور زیادتی کے لئے نہ رکو یہ ہوتے ہیں نا کئی لوگ روز طلاق دیتے ہیں پھر رکھ لیتے ہیں طلاق دیتے ہیں نہ وہ بھی چاری شادی شدہ نہ طلاق کیافتہ تو یہ بہت خطرناک کام ہے یہ آپ اللہ کی حدوں سے پھر کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تم اللہ کے احکام کو ہسی کھیل نہ بناو اور اللہ کا حسان جو یاد کرو جو کچھ کتاب اور حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے وہ تمہیں نصیت کر رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدد پوری کرنے تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ رکھو جب تک وہ آپس میں دستور کے مطابق رضا بننا ہو ٹھیک ہے یہ نصیت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تمہیں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر تو پھر اب وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر گھر والوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ٹھیک آپ کو سننے میں عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ شریعت کی اجازت ہے کیونکہ وہ اس نے تین طلاقیں نہیں دی تھی ٹھیک ہے نا لیکن ایک بند نے ایک طلاق دی پھر اوجو کر لیا پھر پانچ سال گزر گئے پھر دوسری طلاق دی پھر اوجو کر لیا پھر تیسی پھر نہیں وہ کر سکتا ٹھیک ہے پھر اس نے وہ اپنی تین چانسز جو اللہ نے اس کو دیئے تھے وہ پورے کر لیا ٹھیک پھر وہ سورت سے نکاح نہیں کرے گا ماں اپنی اولاد کو دو سال کا دودھ پلائیں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو کتنے سال دودھ پلانا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے لڑکیوں کو کتنے سال پلاتے ہیں لڑکیوں کو دھائی سال پلاتے ہیں لڑکیوں کو دو سال پلاتے ہیں لڑکوں کو دھائی سال اللہ نے سب کے لئے کہا دو سال پلانے دو سال دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدد بلکل پوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا طلاق دے دی ہے بچے ماں کے پاس ہیں اگر وہ اس کے بچے کو دودھ پلارہی ہے تو پھر شوہر تو نہیں رہا اس کا بچوں کا باپ ہے وہ اس کا نانفکہ دے گا یہ اس کے ذمہ ہیں کیونکہ وہ اس کے بچوں کو کیا کر رہی ہے دودھ پلارہی ہے اور وہ دستور کے مطابق کو ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور باپ کو اولاد کی وجہ سے ضرر نہ پہنچایا جائے یہ بھی ہم کرتے ہیں بچے چھین لیتے ہیں ماں سے تو ماں بیچاری روتی ہے بچے بھی روتے ہیں یا باپ کو نہیں ملنے دیتے دونوں طرز جاتی ہوتی ہے تو اتنے سخت نہ بنے اللہ کو سختی نہیں اچھی لگتی ہے اب ایک گھر ٹوٹ گیا ہے لیکن بچوں کو تو نہ نہ ملنے سے رکیں اس کا حق تو نہیں آپ چھین سکتے ٹھیک تو ضرر نہ پہنچایا جائے وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے پھر اگر دونوں یعنی ماں باب اپنی رضا مندی سے اور بامی مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں نہیں بھی پلانا چاہتی عورت کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے فرض نہیں ہے کیا وہ طلاق کے بعد بھی اس کے بچے کو دوسر کا دل نہیں مانتا نہ پھلائے باب کوئی اور بندبست کر لے ہو جاتا ہے کوئی اور بندبست کہ نہیں ہوتا فیڈر زندہ وار ہمارے لئے تو سہولت ہی بڑی ہے ڈبے گا دودھ چلے گا ٹھیک ہے یہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تعالی سے ڈرتے رو اور جانتے رو کہ اللہ تعالی تمہارے عمال کو دیکھ پھال رہا ہے تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو چاہیں یہ عدد بتائی جاری ہے ہر ایک ہی الگ الگ پہلے ہم نے کس کی پڑھی طلاق یافتہ کی اب بیوہ کی عدد ہے بیوہ کی عدد چار مہینے دس دن ہے اس میں بھی حکمت ہے پتہ ہے کسی کو کیا حکمت ہے چار مہینے دس دن کیوں روکا جا رہا ہے بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی عورت پریگنٹ ہوتی ہے اور اس کو ڈیٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ پریگنٹ بھی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا وہ اپنے طرف سے ریڈیکس ہوتی ہے کہ نہیں میں نہیں ہوں لیکن ہوتی ہے ٹھیک ہے سٹریٹ میں بھی نہیں آرہا ہوتا پھر الٹرس آنگ کراتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتی ہے آپ کو تو چار مہینے ہو چکے میں ہے نا تو عورت بھی حیرت ہوتی ہے اس کو کی یہ کیا تو چار مہینے دس دن ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے جو شیدہ ہے چھپا ہوا ہے پریگنٹسی چھپ سکتی ہے اس میں تو اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے دس دن گزر گئے پھر وہ اس پروسس میں سے نکل آئے گی ٹھیک آپ کو پتا ہے مشرقین مکہ کی عدد کتنی ہوتی تھی ان کی بیویوں کی کسی کو پتا ہے دو سال دو سال وہ عورت قید رہتی تھی تو ہم چار مہینے دس دن میں تھک جاتی ہیں ہے نا کبھی کسی بیوہ سے ملے نا چار مہینے دس دن وہ اتنی مشکل سے پورے کرتی ہیں نا باہر نہیں جانا پردے سے سب سے تو ان کوئی شو ہو رہا تا پردہ کرنا پردہ بار نہیں جا سکتے کہیں رہ نہیں سکتے جولری نہیں پہن سکتے ہے نا تو عدد صرف چار مہینے دس دن ہے پھر جب مدد ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لئے کریں اس میں کوئی گناہ نہیں اگر عدد پوری ہوگی اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس پہ کوئی آپ اس کو منع نہیں کر سکتے ہے نا اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے تم میں اس پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کو جو اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو اللہ تعالیٰ کو علم ہے تم ضرور ان کو یاد رکھو گے لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو عورت بیوہ ہو گئی ہے آپ کسی اور بندے کا ارادہ ہے کہ میں شادی کر لوں لیکن وہ چھپ چھپا کے اس سے دوستی نہیں کرے گا فون کر کر کے کہ تم تسلیح رکھو یہ دن بھی گزر جائیں گے میں تم سے شادی کر لوں گا ریلیکس رو پریشان نہیں ہونا رونا نہیں یہ کام نہیں آپ کر سکتے آپ کیا کر سکتے ہیں اشارتاً پیغام بھی سکتے ہیں کسی کے ذریعے پیغام بھی سکتے ہیں کہ جب ان خاتون کی عدد پوری ہوگی تو میں نکاح کر لوں گا ٹھیک چھپی دوستی نہیں کرنی ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور اکتے نکاح جب تک عدد ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دنوں کی باتوں کا اس کو علم ہے تم اس سے خوب کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور ان والا ہے اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر کے مقرر کرنے کے تم چھوڑ دو تو اس پر کوئی گناہ نہیں بعض اترہ نکاح ہو جاتے ہیں پھر رخصتی نہیں ہوئی بھی ہوتی تو پھر طلاق ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ طریقہ بتایا جارہے کہ پھر مہر کا کیا کرنا ہے کہ اگر تم نے بغیر ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا لیکن نکاح کر لیا تھا تو طلاق دیئے تو دے دیں اس میں مہر نہیں دینا پڑے گا دوسری کنڈیشن کیا ہے نکاح ہوا ہے مہر بھی مقرر ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی آپ طلاق دیں گے تو آدھا مہر دینا پڑے گا ٹھیک آدھا مہر دینا پڑے گا نکاح کیا ہے مہر مقرر کیا ہے رخصتی ہوئی ہے ایک دن بھی نہیں ٹھہری صبح ہی واپس چلی گئی ہے پورا مہر دینا پڑے گا ٹھیک ہر طرح کی عورت کو ڈسکس کیا جارہا ہے ہر عورت کے ہر طرح کے ماحول پر اس کا حق بتایا جارہا ہے کس کی طرح سے اس کو دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا اب اس میں کور ہو گیا ہمارا نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی کونسی ہوتی ہے اثر کی نماز اگر آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو کونسی نماز میں سوتی ہے ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہم کچھ نہ کچھ کر بڑ کر جاتے ہیں درمیان والی نماز کا خیال رکھنا ہے ٹھیک اثر کی نماز تمہارا اچھا یہ اللہ تعالیٰ تمہارے دیلوں کی باتوں کا نمازوں کی حفاظت کرو اللہ کے لئے بادب کھڑے رہا کرو اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سہی یا سواری پہ ہی سہی ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے اس بات کی تعلیم تمہیں دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے جو لوگ تمہیں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وسیعت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں تو ان کے گھر سے کوئی نہ نکالے ایک شخص بیمار ہے مر رہا ہے سے نہیں نکالنا ہے ٹھیک ہے ہاں اگر وہ خود نکل جائیں یعنی اس کا کہیں بن گیا ارادہ شادی کا ہو گیا تو پھر وہ خود جانا چاہے تو پھر یہ بھی نہیں کہ زبردستی لوگو تمہارا میاں کہہ کے گیا تھا سال بر تم نکل نہیں سکتی نہیں اگر وہ خود جانا چاہے تو اس کو پھر جانے دیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے کوئی اچھائی کریں اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہزگاروں پر لازم ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آئیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے کہ تم سمجھو کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھی یہ ایک واقعہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کچھ لوگ تھے وہ ڈر گئے ایک بیماری سے وہ تاؤن پھیل گیا تھا سارے نکل گئے اللہ نے سب کو مار دیا یہی دکھانے کے لئے کہ تم اس موت سے بھاگ رہے تھے یہ تو کہیں بھی بھی آ سکتی تھی ٹھیک ہے بے شک اللہ تعالی پھر اللہ تعالی نے ان کو مارا اور پھر انہیں زندہ کر دیا یعنی یہ نشانی اللہ نے دکھائی بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ نہ شک رہے ہیں اللہ کی راہ پر جہاد کرو جان سے جان لو کہ اللہ تعالی سنتا اور جانتا ہے ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا کرز دے پس اللہ تعالی اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیں تو اللہ تعالی نے کیا کیا تھا ان کے اوپر ایک بادشاہ بنا دیا تھا جو غریب بندہ تھا ٹھیک ہے تو پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد یعنی ان لوگوں نے جہاد کے لیے کہا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ بنایا اور پھر ہم جہاد کریں تو انہوں نے کہا اگر جہاد تم پر فرض ہو جائے گا تو تم پھر یہ نہ بھاگنے لگ جاؤ انہوں نے کہا ہم کیوں بھاگیں گے ہم تو کریں گے جہاد ہم پر اتنا ظلم ہوا ہے اور ان کے نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے پھر جب ان کی جمانڈ ہوئی تو اللہ نے تعلوت کو ان کے اوپر بادشاہ بنایا اس نبی نے کہا اللہ نے اس کو بنایا کیونکہ اس سے علمی اور جسمانی بڑھتری عطا فرمائی ہے بات یہ کہ اللہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے تمہیں ترہاستو نہیں کر سکتے ان کے نبی نے پھر نے کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تمہاری رب کی طرف سے دل جمع ہوگا اور آلِ موسیٰ اور آلِ حارون کا اس میں بکیا ترکہ ہے فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے یہ یقیناً تمہارے لئے کھلی دلیل ہے تابوت سکینہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھی سلمان علیہ السلام کی انگوہی تھی توراب کے کچھ نکھے تھے جب یہ جنگے کرتے تھے بنی اسرائیل تو اس کو سامنے رکھ لیتے تھے ان کو فتح ہو جاتی تھی تو اس سے بڑا ان کا ایک عقیدہ سا بناوا تھا وہ ان سے کھو گیا تھا تابوت سکینہ تو انہوں نے کہا کہ تعلوت کے بادشاہ بننے کی یہ نشانی ہے کہ وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور فرشتے اس کو لے آئیں گے ٹھیک ہے یہ بات بھی ہو گئی اب انہوں نے تعلوت نے لشکروں کو نکلنے کا حکم دیا یہاں پہ پھر ایک آزمائی شاہی ایک جگہ نہر تھی ان کو حکم ہوا یہاں نہر سے پانی نہیں پینا اگر کسی نے پینا ہے تو چلو میں پینا چلو کسے کہتے ہیں یہ اتنی سی بس اتنا سا پینا ہے تو پھر تو آپ جہاد کر سکو گے ورنہ آپ پھر پیچھے رہ جاؤ گے وہ جوان نہر پہ پہنچے انتھے پیاسے انہوں نے دبا کے پانی پی لیا ایسا پانی پیا پھر سارے سستوں کے بیٹھ گئے جیسے ہمارا افتاری کے وقت حال ہوتا ہے خوب کھا لیتے ہیں پھر مغرب کی نماز کتنی مشکل ہو جاتی تو زیادہ کھانے سے بھی پرابلم ہوتی ہے ان کو منع تھا وہ جہاد پہ جائی نہیں سکے انہوں نے کہا آج ہم نہیں لڑ سکتے اور وہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے وہ تھوڑے سے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ جہاد کرنے کے لئے گئے پھر جب ان کا تعلوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہو انہوں نے دعا مانگی ہے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے ہمیں ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما تو پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی اور ان کو فتح ہو گئی انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی دعاود الاسلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اللہ تعالیٰ نے دعاود الاسلام کو حکومت دی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جاتا لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل اور کرم کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں بل یقین آپ رسولوں میں سے ہیں جی الحمدللہ ہمارا یہاں پہ دوسرا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اسلام کیلئے کھولے ہمارے لئے جنت کی راہوں کو آسان کریں ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا ہمیں آسان کر دیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کیلئے صدقہ جاریہ بنائیں ہمارے بچوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دیں تقبل منا انکا انت السمیع العلیم سبحانکا ربی ربی العزتی اما یصفون والسلامنا على المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ